دیکھئے بیاغ سبق وَلَا يَلْزَمُهُ اَيْسِ بَوَيْهِ مِنْ اَعْتِبَارِهِ الْوَصْفِيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ بَعْدَتْ تَنْكِيرِ فِي مِسْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا بَابُ حَاتِمٍ اَيْكُلُ عَلَمٍ كَانَ فِي الْأَصْلِ وَصْفًا مَعَ بَقَاءِ الْعَلَمِيَّةَ گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی ایک ذابطہ تھا اور اس کی مخالفت کی تھی امام سیبوے نے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا ہر وہ اسم جس کے اندر علمیت مؤثر ہو یعنی غیر انصراف کا سبب بن رہی ہو جب اس سے علمیت کو ختم کریں گے تو وہ منصرف بن جائے گا اور اس ذابطے سے استثناء کیا تھا احمرہ جیسے الفاظ کا کہ ان میں امام سیبوے نے اختلاف کیا ہے امام سیبوے نے مخالفت کی ہے امام اخفش کی تو امام اخفش کا قول چونکہ ذابطے کے مطابق تھا اس لئے اس کو اصل قرار دیا اور مخالفت کی نسبت امام سیبوے کی طرف کی اور پھر آگے بتلایا کہ امام سیبوے نے مخالفت کیوں کی ہے اعتباراً لصفت الاصلیتی صفت اصلیہ کا اعتبار کرنے کی وجہ سے بعد التنکیری اس اسم کو نکرہ بنانے کے بعد تو یہاں جو اعتباراً آیا صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو وہ مصدر جو ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے تو صاحب جامی نے جو اوپر عبارت آئی تھی وخالفہ سیبوے ہی الاخفشہ اس کے اندر مخالفت کی نسبت امام سیبوے کی طرف کی اور الاخفش کو مفعول بنایا خالفہ کے لئے جبکہ بعض دیگر شارحین ہیں انہوں نے خالفہ کی نسبت امام اخفش کی طرف کی ہے کہ امام اخفش نے مخالفت کی ہے امام سیبوے کی تو انہوں نے سیبوے کو مفعول بھی بنایا ہے خالفہ کے لئے اور الاخفش کو فاعل بنایا لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ صاحب جامی کی بات زیادہ واضح ہے کیونکہ آگے یہ جو اعتباراً آ رہا ہے یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے اور یہ مفعول لہو تب ہی واقع ہوگا جب اس میں تین شرطیں پوری ہوں وجہ اس کی یہ کہ عربی زبان میں تعلیل کے لئے لام کو وضع کیا گیا ہے جب بھی کسی چیز کی علت بیان کرنی ہو تو اس کے لئے لام کو استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں اور پھر کبھی کبار اس لام کو حضف کر کے اس اسم کو منصوب کر دیا جاتا ہے اور اس کو مفعول لہو کہتے ہیں لیکن اس لام کو حضف کرنے اور اس اسم پر نصب پڑھنے کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مصدر ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مصدر کا اور مقبل والے فیل دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مصدر کا اور مقبل والے فیل کا زمانہ ایک ہی ہونا چاہیے بھئی اور یہاں پر یہ تینوں شرطیں پوری ہیں اعتباراً یہ مصدر بھی ہے اور نیز یہ اعتبار اور خالفہ دونوں کا فاعل سی بوے ہے مخالفت کس نے کی ہے امام سی بوے نے اور اعتبار وصفیت اصلیہ کا تنکیر کے بعد کس نے کیا ہے امام سی بوے نے تو دونوں کا فاعل بھی سی بوے اور تیسری شرط بھی پوری ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے جس زمانے میں اعتبار کیا ہے تو اس زمانے میں مخالفت کی ہے جب اعتبار کیا تو مخالفت کی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ اعتباراً مفرول لہو تب ہی بن سکتا ہے جب خالفہ کا فاعل سی بوے کو بنایا جائے اگر خالفہ کا فاعل اخفش کو بنایا جائے پھر تو خالفہ کا فاعل اخفش ہوا اور اعتبار کا فاعل امام سیبوے ہوئے پھر تو دونوں کے فاعل الگ الگ ہو گئے پھر تو اعتباراً کو مفعول لہو بنانا ٹھیک ہی نہیں تو لہٰذا یہ اعتباراً یہ دلیل ہے صاحب جامی نے جو ترکیب ذکر کی کہ سیبوے کو فاعل بناو خالفہ کے لیے اور اخفش کو مفعول بناو اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ دوسرے علماء جنہوں نے سیبوے کو مفعول بنایا اور خالفہ کا اسناد اخفش کی طرف کیا اور اس کو فاعل بنایا وہ پھر اس اعتباراً کو مفعول لہو نہیں بناتے کیونکہ پھر یہ مفعول لہو بن ہی نہیں سکتا وہ اس کو پھر حال بناتے ہیں یا مفعول مطلق بناتے ہیں حال بنائیں تو میں نے بتایا تھا حال کا حمل ہوتا ہے ذو الحال پر جا انی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو یہ دیکھو یہ راکیب کا حمل زید پر ہو رہا ہے جو ذو الحال ہے تو معلوم ہوا وہ راکیب کون ہے زید ہے وہ ذو الحال کیا ہے راکیب ہے تو یہاں پر بھی یہ اعتباراً کو جب سیبوے سے حال بنائیں گے تو حال کا تو حمل ہوتا ہے ذو الحال پر اور یہاں تو یہ حال مصدر ہے اور سیبوے وہ ذات ہے اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو اس کا جواب بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مصدر کبھی اس میں فاعل اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے تو یہاں پر اعتبار کو اس میں فاعل کے معنی میں لے لیں گے کہ امام سیبوے نے مخالفت کی ہے اس حال میں کہ معتبراً لصفت الاصلیت کہ وہ اعتبار کرنے والے ہیں صفت اصلیہ کا تو اعتبار کس معنی میں ہوا معتبر کے معنی میں ہوا اور دوسری ترکیب بعضوں نے یہ ذکر کی کہ اعتباراً کو جو ہے وہ مفعول مطلق بنایا جائے اور مفعول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے فیل محضوف نکال لیں گے اعتباراً سیبوے ہی اعتباراً اور اگر آپ چاہیں تو اعتباراً نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اعتبار کو مفعول مطلق بنا لیں خالفہ سے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا کہ مفعول مطلق تو وہ مصدر ہوتا ہے جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو اور یہاں اعتبار تو خالفہ کے معنی میں نہیں ہے تو پھر یہ کیسے اس خالفہ سے مفعول مطلق بن سکتا ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ یہ اعتبار کرنا وصفِ اصلی کا تنکیر کے بعد یہ ایک نوع کی ایک قسم کی مخالفت ہی ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کی مخالفت ہے تو لہٰذا خالفہ کا معنی بھی مخالفت کرنا اور اعتبار کے اندر بھی کونسا معنی آگیا؟ مخالفت ولا معنی آگیا تو یہ اس سے مفعول مطلق واقع ہو سکتا ہے تو امام سیبیہ فرماتے ہیں کہ احمرہ جیسے الفاظ کے اندر جن کے اندر علمیت سے قبل ایک سبب وصف تھا جب اس کے اندر علمیت آئی تو وہ وصف چلا گیا کیونکہ علم اور وصف دونوں آپس میں متزاد ہیں تو پھر جب یہ علمیت ختم ہو گئی تو اب وہ جو مانع تھا جو ہمیں وصف کا اعتبار نہیں کرنے دے رہا تھا وہ مانع چلا گیا علمیت چلی گئی لہٰذا اب اس کے اندر پھر وصفیت کا اعتبار کیا جائے گا اور بعدت تنکیر بھی یہ غیر منصرف رہے گا اس پر پھر صاحب جامی نے ایک اشکال اور اس کا جواب بھی ذکر کیا کہ پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جب احمارہ کو نکرہ بنایا گیا تو ٹھیک ہے جو وصف کا جو مانع تھا یعنی علمیت وہ تو چلی گئی تو مانع تو کوئی نہیں اس وقت وصفیت کے لئے لیکن کوئی باعث بھی تو نہیں ہے کہ وصفیت کا اعتبار کیا جائے اگر مانع نہیں ہے تو باعث بھی تو کوئی نہیں ہے کوئی داعی بھی تو نہیں ہے جو تقاضہ کرے کہ اس میں وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا جائے تو پھر کس وجہ سے امام سیبوے نے اس کے اندر وصفیت کا اعتبار کیا اور کس وجہ سے انہوں نے اس کی اسم کو اس کی اصل یعنی انصراف سے نکال کر غیر منصرف قرار دیا تو اس کا جواب باز نے پھر یہ دیا کہ یہ جو وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا امام سیبوے نے اس کا باعث وہ اسود اور ارقم کا غیر منصرف ہونا ہے باوجود یہ کہ ان سے وصفیت زائل ہو چکی ہے وہ سامپوں کے نام بن چکے ہیں تو جیسے اسود اور ارقم کے اندر وصفیت کے زائل ہونے کے باوجود اس کا اعتبار کیا گیا تو اسی طرح احمر کے اندر وصفیت کے زائل ہونے کے باوجود اس کا اعتبار کیا جائے گا تو امام سیبوے نے احمر کو قیاس کیا اسود اور ارقم پر کہ اسود اور ارقم میں جب زوال وصفیت کے بعد وصفیت کا اعتبار کیا گیا تو احمر کے اندر بھی زوال وصفیت کے بعد وصفیت کا اعتبار کرنا چاہئے تو پھر اس کے بعد صاحب جامی نے وفیہی بحث ان کے ذریعے اس جواب کو رد کیا کہ نہیں بھئی احمر کو اسود اور ارقم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس لیے کیونکہ اسود اور ارقم کے اندر وصفیت کا کچھ نہ کچھ اثر ابھی بھی موجود ہے جبکہ احمر کے اندر سے وصفیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے بھئی کہتے ہیں دیکھو یہ اسود جو ہے یہ عربی زبان میں ہر کالی چیز کے لیے وضع تھا اور پھر بعد میں یہ کالے رنگ کے سامپ کا اسم بن گیا نام بن گیا تو اب دیکھو ابھی بھی اس کے اندر وصفیت کا اثر ہے یہ کسی اور رنگ کے سامپ کا نام نہیں بنا بلکہ کس رنگ کے سامپ کا نام بنا کالے رنگ کے تو دیکھو کالا رنگ اس سامپ میں ابھی بھی موجود ہے اسی طرح ارقم عربی زبان میں ہر چت کبری چیز کو کہتے تھے یعنی جس میں سفید اور کالا دونوں رنگ ہوں تو ابھی بھی جب اس پر غلب ہے اسمیت آیا تو یہ ایسے سامپ کا اسم بن گیا جو چت کبرہ ہوتا ہے یعنی جس میں سفید اور کالا دونوں رنگ ہوتے ہیں تو اسود اور ارقم ان میں سے وصفیت پورے طور پر ختم نہیں ہوئی ابھی بھی اس کے اندر وصفیت کا کچھ نہ کچھ اثر باقی ہے جبکہ احمر کو جب علم بنایا گیا تو اس سے وصفیت پورے طور پر ختم ہو گئی بھئی تو لہٰذا اب احمر کو اسود اور ارقم پر قیاس کرنا صحیح نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں امام اخفش اس بات کی طرف گئے ہیں کہ احمر جیسے لفظوں سے جب علمیت زائل کی جائے گی تو پھر یہ منصرف بن جائے گا اس لیے کیونکہ وصفیت جو ہے وہ علمیت کی وجہ سے زائل ہو چکی ہے اور پھر علمیت کو آپ نے زائل کر دیا تو اب وہ وصفیت جو پورے طور پر زائل ہو چکی ہے اب اس کا دوبارہ اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس بات کا تقاضہ کر رہی ہو کہ اس کے اندر اب بھی وصفیت کا اعتبار کیا جائے تو وہ اس کو بعدت تنکیر منصرف کہتے ہیں اور صاحب جامی فرماتے ہیں کہ امام اخفش کی بات زیادہ ظاہر ہے کیونکہ جو چیز پورے طور پر ختم ہو جائے اس کو پھر دوبارہ مؤثر نہیں ہونا چاہیے اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے اب دیکھئے آگے بھئی آج کا سبق تو فرماتے ہیں آگے صاحب کافیہ امام سیبوے پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں امام سیبوے پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ احمرہ جیسے لفظوں میں بعدت تنکیر بھی وصفیت کا اعتبار کرتے ہیں بعدت تنکیر بھی آپ وصفیت کا اعتبار کرتے ہیں تو پھر تو عین علمیت کی حالت میں بھی آپ کو وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے توجہ ہے عین علمیت کے حالت میں بھی پھر کیا کرنا چاہیے بھئی علمیت کے ساتھ تو وصفیت جمع نہیں ہوتی علمیت آئی تو وصفیت کیا ہو گئی زائل پھر جب علمیت ختم کی تو امام سیبوے نے احمرہ جیسے لفظوں میں کس کا اعتبار کیا وصفیت کا اعتبار کیا تو جب آپ زوال کے بعد زوال کے بعد وصفیت کا اعتبار کر رہے ہیں تو پھر عین علمیت کے حالت میں بھی آپ کو وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے عین علمیت کے بعد جب اعتبار کر رہے ہیں تو عین علمیت کے حالت میں بھی کیا کرنا چاہیے وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے لہٰذا حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف ہونا چاہیے آپ کے نزدیک حاتم سے مراد وہ الفاظ ہیں جو قبل العلمیت وصف تھے حاتم دیکھو اس میں فائل کا سیغہ ہے حَتَمَ يَحْتِمُ حَتْمًا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا یا اسی طرح فیصلہ کرنا یا اسی طرح کسی چیز کو لازم کرنا تو اسی سے اس میں فائل کیا ہے حَاتِم اور دیکھو حاتم نام ہے عام استعمال ہوتا ہے حاتم طائب ایک نہایت مشہور سخی آدمی گزرا ہے تو یہ حاتم کا لفظ قَبْلَ الْعَلَمِيَتْ وَصَفْ تھا کیا تھا وصف تھا کیونکہ اس میں فائل کا سیغہ ہے پھر اس کو علم بنایا گیا جب علم بنایا گیا تو وصفیت کیا ہو گئی زائل توجہ ہے اور امام سیب وے کیا کرتے ہیں جب علمیت کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر بعد میں دوبارہ وصفیت کا اعتبار کرتے ہیں بھئی جب آپ زوال کے بعد بھی وصفیت کا اعتبار کر رہے ہیں تو عین علمیت کی حالت میں بھی وصفیت کیا ہو چکی ہے زائل تو ابھی بھی آپ کو اعتبار کرنا چاہیے توجہ ہے آپ کیا کرتے ہیں زوال کے بعد وصفیت کا اعتبار کرتے ہیں تو عالمیت کے ہوتے ہوئے بھی وصفیت زائل ہو چکی ہے لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف ہونا چاہیے اشکال سمجھ میں آیا تو صاحب کافیہ پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھئی امام سیبوے پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ کو حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف پڑنا چاہیے کیونکہ اس میں علمیت ہے اور علمیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس زائل شدہ وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے عین علمیت کے حالت میں بھی لہذا یہ اعتراض امام سیبوے پر نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس صورت میں دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آتا ہے ایک ہی حکم کے اندر حکم کیا غیر منصرف ہونا ایک لفظ کا غیر منصرف ہونا اس کے اندر دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا کہ حاتم کے اندر مثلا کیا کہنا پڑے گا ایک سبب کیا علمیت دوسرا سبب کیا وصفیت حالانکہ علمیت اور وصفیت تو متضاد ہیں یہ دونوں تو جمع ہی نہیں ہوتے تو اس وجہ سے امام سیبوے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا جواب سمجھ میں آیا پھر سنو امام سیبوے پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے زوال کے بعد وصفیت کا اعتبار کیا احمرہ جیسے لفظوں میں تو جب علمیت آتی ہے تو وصف کیا ہو جاتا ہے زائل اور آپ تو زوال کے بعد بھی کیا کرتے ہیں وصفیت کا اعتبار کرتے ہیں تو عین علمیت کی حالت میں جب وصف زائل ہو چکا ہے پھر بھی آپ کو زائل شدہ وصف کا اعتبار کرنا چاہیے اور حاتم جیسے لفظوں کو غیر منصرف ہونا چاہیے اور حاتم سے کیا مراد وہ لفظ جو اصل میں تو وصف تھے اور بعد میں کیا بن گئے عالم بن گئے تو ان کے اندر آپ کو وصفیت اصلیہ کا اعتبار کرنا چاہیے تو ایک سبب عالمیت ہو جائے گا ایک وصف ہو جائے گا تو اس لفظ کو غیر منصرف ہونا چاہیے صاحب کافیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھئی امام سیویہ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں ایک ہکم کے اندر دو متعزاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے کہ دو متعزاد چیزوں کا اعتبار ایک ہکم کے اندر کیا جائے وصف اور عالم یہ دونوں متعزاد ہیں اور دونوں کا اعتبار کس میں کر لیں گے غیر انصرف یعنی ایک ہی حکم حکم کیا لگانا ہے لفظ پر کہ یہ غیر منصرف ہو گیا کس کی وجہ سے عالمیت اور وصفیت تو ایک ہی حکم کے اندر دو متعزاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا اور ایک ہی حکم میں دو متعزاد چیزوں کا اعتبار کرنا صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے بھئی کتاب پر سب سے پہلے متن دیکھ لیں کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمِينَ اور امام سیوے پر بابِ حاتم کا اعتراض لازم نہیں ہوتا توجہ ہے وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمِينَ یَلْزَمُهُ کی حاضر امیر امام سیوے کو راجے ہے اور امام سیوے پر بابِ حاتم کا اعتراض لازم نہیں ہوتا بابِ حاتم سے کیا مراد میں نے آپ کو بتلا دیا ہر وہ علم جو اصل میں کیا تھا وصف تھا تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمِينَ امام سیوے پر بابِ حاتم کا اعتراض لازم نہیں ہوتا لِمَا يَلْزَمُ مِنِ اعتِبَارِ الْمُتَزَادَائِنِ فِي حُکْمِ وَاحِدٍ لِمَا يَلْزَمُهُ اس وجہ سے جو لازم آتا ہے لِمَا يَلْزَمُهُ امام سیوے پر بابِ حاتم کا اعتراض نہیں ہوتا لِمَا يَلْزَمُهُ اس بات کی وجہ سے جو لازم آتی ہے بھئی وہ کیا بات ہے کیا لازم آتی ہے تو اس کے اندر ابحام تھا آگے مِن کے ذریعے اس کا بیان کر دیا مِنِ اعتِبَارِ الْمُتَزَادِنِ یعنی دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آتا ہے فِي حُکْمِ وَاحِدٍ ایک ہی حُکم کے اندر کیونکہ اس کی وجہ سے دو متضاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آتا ہے ایک ہی حُکم کے اندر یاد رکھو ایک ہی حُکم کے اندر دو متضاد چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا الگ الگ حُکم ہو پھر اعتبار کیا جا سکتا ہے جیسے اسود 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 کی مُعنس کیا آتی ہے جب یہ اسود اگر صفت ہو ہر کالی چیز کے لئے استعمال ہو تو اس کی مُعنس آتی ہے سَوْدَعُ اس کی مُعنس آتی ہے سَوْدَعُ علیف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے تو وصف ہونے کے اعتبار سے اسود کی مُعنس کیا آتی ہے سَوْدَعُ اور یہی اسود کالے رنگ کے سامت کا نام بھی ہے اس اعتبار سے اس کی مُعنس اسودتن آتی ہے گولتا کے ساتھ ایک وقت میں ایک مُعنس آ سکتی ہے یا تو تا کے ساتھ آتی ہے یا بغیر تا کے تو اسود کی مُعنس سودا بھی آتی ہے اور اسودتن بھی آتی ہے لیکن ایک ہی حکم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ حکم الگ الگ ہے اسود کی مونس سودہ آتی ہے کس حکم کے اعتبار سے یہ صفت کا سیغہ ہے اور اسود کی مونس اسودتن آتی ہے کس اعتبار سے کہ یہ اسم ہے اسود اسم ہے کالے رنگ کے سامپ کا نام ہے بات سمجھ میں آگئی یہ اسی طرح جیسے احمر 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 کا معنی ہے سرخ بھئی جو چیز سرخ ہو اس کو کیا کہتے ہیں احمر یعنی سرخ رنگ والی تو احمر یہ صفت ہے اور یہی احمر کبھی علم بھی ہوتا ہے تو یہ جو احمر صفت ہے اس کی جمع کیا آتی ہے خمرن فعلن وزن پر آتی ہے اور یہی احمر جب علم ہو تو اس کی جمع احامر آتی ہے کیا آتی ہے احامر تو دیکھو ایک ہی لفظ ہے احمر کبھی اس کی جمع کیا آتی ہے خمرن اور کبھی جمع کیا آتی ہے احامر لیکن یہ ایک ہی حکم کے اعتبار سے نہیں آتی یہ جمع بلکہ احمر کی جمع جو خمرن آتی ہے وہ کس اعتبار سے آتی ہے وصف ہونے کے اعتبار سے اور احمر کی جمع جو احامر آتی ہے وہ کس اعتبار سے آتی ہے وہ علم ہونے کے اعتبار سے آتی ہے تو دو متضاد چیزوں کا اعتبار ایک حکم میں نہیں کیا جا سکتا الگ الگ حکم کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے جی اب دیکھئے بیشارہ کے ساتھ سارے عبارت کہتے ہیں اور جب اعتبار کیا امام سیبوئے نے وصف اصلی کا بعدت تنکیری اسم کو نکرہ بنانے کے بعد وانکان زائلا اگرچہ وہ وصف جو ہے زائل ہو چکا تھا تو لزیمہو تو امام سیبوئے پر لازم آتا ہے کہ ان یعتبی رہو فی حال العلمیت ایزا کہ وہ اس زائل شدہ وصف اصلی کا اعتبار کریں عین علمیت کی حالت میں بھی فَيَمْتَنِعُ نَحْوُ حَاتِمٍ مِّنَا الصَّرْفِ تم ممتنے ہوگا حاتم جیسا لفظ صرف سے یعنی غیر منصرف ہوگا لِلْوَصْفِ الْأَصْلِيِّ وَلْعَلَمِيَّتِ وصف اصلی اور علمیت کی وجہ سے فَآجَابَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ تو اس کا جواب دیا ام مصنف رحمہ اللہ نے امام سیبوئے کی طرف سے بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ذریعے وَلَا يَلْزَمُهُ اَيْسِ بَوَيْهِ اور لازم نہیں آتا اس پر اَيْسِ بَوَيْهِ یعنی سیبوئے پر ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ لا يَلْزَمُهُ کی حَاظْ امیر کس کو راجے سیبوئے کو تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُهُ اَيْسِ بَوَيْهِ اور لازم نہیں آتا سیبوئے پر مِنِ اعتبارِ الْوصفیتَ الْأَصْلِيَةَ بَعْدَ التنکیرِ وصفیتِ اصلیہ کا اعتبار کرنے کی وجہ سے تنکیر کے بعد فِي مِسْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا احْمَرَ جیسے لفظوں میں اس حال میں کہ یہ علم ہوں توجہ ہے پھر دیکھو ترجمہ کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُهُ اَيْسِ بَوَيْهِ مِنِ اعتبارِهِ الْوصفیتَ الْأَصْلِيَةَ بَعْدَ التنکیرِ اور امام سیبوئے پر لازم نہیں آتا مِن سببیہ علت بیان کر رہا ہے تو لازم نہیں آتا امام سیبوئے پر اس وجہ سے کہ انہوں نے اعتبار کیا ہے وصفیتِ اصلیہ کا بَعْدَ التنکیرِ نَكِرَةَ بنانے کے بعد فِي مِسْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا احْمَرَ جیسے لفظوں میں علم ہونے کی حالت میں تو اس کے اندر جب انہوں نے وصفیتِ اصلیہ کا اعتبار کیا تو اس کی وجہ سے امام سیبوئے پر لازم نہیں آتا بَعْبُ حَاتِمِن کیا لازم نہیں آتا بَعْبِ خَاتِم لازم نہیں آتا یعنی بَعْبِ خَاتِم کا اعتراض لازم نہیں آتا توجہ ہے بَعْبِ خَاتِم سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اَيْكُلُ عَلَمِن اَيْكُلُ توجہ ہے عبارت پر نظر ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ اَيْ تفسیر کے لئے آتا ہے اور اَيْ کا مَا بَعْد مَا قَبَل سے بدل بنتا ہے کیا بنتا ہے بدل بنتا ہے تو بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مَا قَبَل میں یعنی مُبْدَل مِنْهُ پر ہو اور میں نے کیا پڑھا اَيْكُلُ عَلَمِن اور پیچھے لفظ کے آیا بَابُ حَاتِمِن بَابُ ہے مَرْفُو مُزَاف ہے فَاعِل ہے وَلَا يَلْزَمُ کے لئے اور حَاتِمِن ہے مجرور مُزَافِلَے ہے بھئی اور میں نے کیا پڑھا اَيْكُلُ عَلَمِن کُلُو پر کیا پڑھا رَفَا پڑھا یہ رَفَا کیا بتلا رہا ہے کہ یہ تفسیر حاتم کی نہیں ہے بَابُ حَاتِم کی ہے کس کی تفسیر کر رہے ہیں بَابُ حَاتِم کی تفسیر کر رہے ہیں حاتم کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا بَابُ حَاتِم میں تو بَاب پر رفع ہے تو لہٰذا کُلُو پر بھی رفع پڑھیں گے بھئی بَابِ حَاتِم سے کیا مراد ہے کہتے ہیں اَيْكُلُّ عَلَمِن کَانَ فِي الْأَصْلِ وَصْفًا کہ ہر ایسا عَلَم جو اصل میں وصف تھا مَعَبَقَائِ الْعَلَمِيَتِ سات عَلَمِيَّت کے باقی رہنے کے کہ عَلَمِيت باقی ہے ابھی بھی اور اصل میں کیا تھا وصف تھا تو کہتے ہیں اَيْكُلُّ عَلَمِن کَانَ فِي الْأَصْلِ وَصْفًا مَعَبَقَائِ الْعَلَمِيَّتِ یعنی ہر وہ عَلَم جو اصل میں وصف تھا معبقہ العلمیتی سات علمیت کے باقی رہنے کے یعنی اس میں علمیت باقی ہو وہ مراد ہے تو یہ اعتراض لازم نہیں آتا امام سیبو ویپر بی ان یہ بات تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں کیا اعتراض کہ جیسے انہوں نے احمرہ کے اندر زوال کے بعد بھی وصفیت کا اعتبار کیا تھا تو حاتم جیسے لفظوں میں بھی زوال کے بعد کیا کرنا چاہیے وصفیت کا اعتبار کرنا چاہیے یہ وہ اب تفصیل بیان کریں با تصویریہ ہے صورت بتلا رہے ہیں بی انی اعتبار فیہی ایزنی الوصفیت الاصلیت بائی صورت کہ وہ اس حاتم جیسے لفظوں کے اندر بھی وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں وحاکام بی منع صرفیہی اور اس کی منع صرف کا فیصلہ کریں اس کے منع صرف کا حکم لگائیں دوبارہ دیکھیں ان پر یہ اعتراض نہیں لازم آتا بی انی اعتبار فیہی ایزنی الوصفیت الاصلیت کہ وہ اس حاتم جیسے لفظوں کے اندر بھی وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں وحاکام بی منع صرفیہی اور اس کی منع صرف کا فیصلہ کریں یعنی اس کو غیر منصرف قرار دے دیں اس پر غیر منصرف کا حکم لگا دیں للعلمیت والوصفیت الاصلیت کس وجہ سے علمیت اور وصفیت اصلیہ کی وجہ سے یہ اعتراض ان پر لازم نہیں آتا کیوں نہیں اعتراض لازم آتا کہتے ہیں لما یلزمو اس وجہ سے جو لازم آتا ہے فی باب خاتم ان کس میں باب خاتم کے اندر علا تقدیر منع ہی من الصرفی اس کی صرف کے منع ہونے کی تقدیر پر یعنی اس کو غیر منصرف ماننے کی تقدیر پر جو بات لازم آتی ہے اور وہ کیا من اعتبار المتعزاد دین دو متعزاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آتا ہے اور دو متعزاد چیزوں کا اعتبار ایک یہ حکم کے اندر تو صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں لما یلزمو اس وجہ سے جو لازم آتی ہے فی باب خاتم ان باب خاتم کے اندر علا تقدیر منع ہی من الصرفی اس صرف سے منع ہونے کی تقدیر پر کہ اس کا صرف سے منع ہونا فرض کر ریا جائے تو اس صورت میں جو لازم آتا ہے من اعتبار المتعزاد دین یعنی دو متعزاد چیزوں کا اعتبار کرنا دو متعزاد چیزیں کون سی ہیں یعنی الوصفیت والعلمیت یعنی کہ وصفیت اور علمیت فإن العلم للخصوصی والوصف للعمومی اس لئے کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ خصوص کے لئے آتا ہے اور وصف جو ہوتا ہے وہ عموم کے لئے علم معین ذات پر دلالت کرتا ہے اور وصف غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے یا یوں کہو وصف کے اندر عموم ہوتا ہے اور علم کے اندر خصوص ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک لفظ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں فی حکم واحد ایک ہی حکم کے اندر وَهُوَ مَنْ عُسَرْ فِي لَفْزٍ وَاحِدٍ اور وہ ایک ہی لفظ کی منع صرف ہے کہ ایک ہی لفظ کی منع صرف کے اندر دو متضاد حکموں کا اعتبار کرنا لازم آتا ہے بخلاف اس کے کہ جب وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا جائے معا سبب آخر کسی دوسرے سبب کے ساتھ توجہ ہے کہتے ہیں بخلاف اس کے کہ وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا جائے کسی دوسرے سبب کے ساتھ کسی دوسرے سبب کے ساتھ وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں تو اعتبار متضادین لازم نہیں آتا وصفیت صرف کس کے متعزاد ہے اسباب مناصرف جو نو ہیں ان میں سے وصفیت صرف کس کے متعزاد ہے علمیت کے متعزاد ہے باقی اسباب کے یہ متعزاد نہیں تو علمیت کے ساتھ اگر آپ وصفیت کا اعتبار کریں گے تو کیا لازم آئے گا دو متعزاد چیزوں کا اعتبار کرنا کسی اور سبب کے ساتھ اگر آپ وصفیت اصلیہ کا اعتبار کریں تو پھر اعتبار متعزادین لازم نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے بخلاف اس کے کہ جب وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا جائے کسی دوسرے سبب کے ساتھ جیسے کہ اسود اور ارقام میں ہے ان کے اندر دیکھو وصفیت اصلیہ کا اعتبار کیا گیا لیکن یہاں کوئی اعتبار متضادین لازم نہیں آتا بھئی بات سمجھ میں آگئے یہاں سے صاحب جامعے کے اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے اعتراض یہ کہ بھئی دیکھئے ایک ہے وصفیت اعتباریہ اور ایک ہے وصفیت محققہ وصفیت محققہ کے یہ وصفیت خود موجود ہے اور ایک ہے وصفیت اعتباریہ کے وصفیت ہے تو نہیں صرف آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں فرق سمجھ میں آرہے ہیں اسود اور ارقم جب ہر کالی چیز کے لیے آپ استعمال کریں تو اس کے اندر وصفیت محققہ ہے یعنی وصفیت موجود ہے اور جب اسود اور ارقم کالے رنگ کے سامپوں کے نام ہیں تو اس کے اندر وصفیت محققہ نہیں یعنی وصفیت موجود نہیں ہے بلکہ صرف اس کا اعتبار کیا گیا ہے کیا کیا گیا؟ تو معلوم ہوا وصفیت ایک محققہ ہے ایک اعتباریہ ہے اور علمیت کے مخالف اور علمیت کے متعزاد وہ وصفیت محققہ ہے وصفیت اعتباریہ نہیں بھئی ایک لفظ علم بھی ہو اور ساتھ وصف بھی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے متعزاد ہیں ہاں ایک لفظ علم بھی ہو اس کے ساتھ وصفیت کا صرف اعتبار کر لو تو اعتبار کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے توجہ ہے تو علمیت اور وصفیت محققہ جو ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے جبکہ علمیت اور وصفیت اعتباریہ تو جمع ہو سکتے ہیں بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں تو لہٰذا حاتم جیسے لفظوں میں وصفیت محققہ تو ٹھیک ہے علمیت کے ساتھ نہیں آ سکتی لیکن وصفیت اعتباریہ تو آ سکتی ہے اس کا اعتبار تو کیا جا سکتا ہے تو اس کا اعتبار کر کے اس کو کیا قرار دینا چاہیے غیر منصرف قرار دینا چاہیے اشکال سمجھ میں آیا تو صاحب جامی جواب دیں گے کہ بھئی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے علمیت اور وصفیت محققہ ایک دوسرے کے متعزاد ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن وصفیت اعتباریہ کو بھی اگر آپ علمیت کے ساتھ جمع کریں گے تو اس صورت میں اجتماع متعزادین تو لازم نہیں آتا توجہ ہے اگر علمیت کے ساتھ آپ اگر وصفیت اعتباریہ کو مان لیں تو اس صورت میں ٹھیک ہے اجتماع متعزادین تو لازم نہیں آتا لیکن یہ اس اجتماع متعزادین کے مشابہ تو ہے نا یہ اس کے مشابہ تو ہے لہٰذا یہ بھی پسندیدہ نہیں کہ دو متعزاد چیزیں ہیں ان میں سے ایک کا اعتبار بھی کر لیا جائے دوسری چیز کے ساتھ یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے صحیح نہیں ہے اعتراض کیا ہوا کہ آپ نے ہمیں کیا کہا امام سیبے پر باب خاتم کا اعتراض لازم نہیں آتا کیوں نہیں لازم آتا کیونکہ اس صورت میں دو متعزاد چیزوں کا اعتبار کرنا لازم آئے گا اگر آپ خاتم جیسے لفظوں میں علمیت کے ہوتے ہوئے وصفیت کا اعتبار کریں گے تو کیا لازم آئے گا دو متعزاد چیزوں کا اعتبار کرنا فی حکم واحد ایک ہکم کے اندر لازم آئے گا تو کوئی معترض اعتراض کرتا ہے کہ بھئی وصفیت دو قسم پر ہے ایک وصفیت محققہ اور ایک وصفیت اعتباریہ تو تضاد کس کے اندر ہے علمیت اور وصفیت محققہ کے اندر تضاد ہے علمیت اور وصفیت اعتباریہ کے اندر تو تضاد نہیں وہ تو صرف اعتبار کرنا پڑتا ہے حقیقت میں تو وہاں وصف نہیں ہوتا تو لہذا علمیت کے ساتھ وصفیت اعتباریہ کو صرف تسلیم کر لیا جائے اس کا کیا کر لیا جائے اعتبار کر لیا جائے یہ تو ممکن ہے اس صورت میں تو اجتماع متعزادین لازم نہیں آتا تو اس کا جواب کیا دیا صاحب جامعی نے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے وصفیت اعتباریہ علمیت کے ساتھ آ سکتی ہے اس صورت میں اجتماع متعزادین تو لازم نہیں آتا لیکن لیکن یہ اس کے مشابہ تو ہے کس کس کا اعتبار کیا علمیت کے ساتھ وصفیت اعتباریہ اور یہ تو آپس میں متعزاد نہیں اس صورت میں تو اجتماع متعزادین لازم نہیں آتا تو اجتماع متعزادین تو لازم نہیں آتا لیکن یہ اجتماع متعزادین کے مشابہ ہے یا نہیں یہ مشابہ تو ہے بھئی تو یہاں مشابہت بھی پسندیدہ نہیں کہ آپ دو متضاد چیزوں کا صرف اعتبار کر لیں ایک ہی حکم کے اندر یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَإِن قُلْتَا اگر آپ یہ اعتراض کریں اَتَّزَادُ اِنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْوَصْفِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالْعَلَمِيَّةِ کہ تضاد جو ہے وہ تو صرف وصفیتِ محققہ اور علمیت کے درمیان ہے لَا بَيْنَ الْوَصْفِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ زَائِلَةِ وَالْعَلَمِيَّةِ نہ کہ وہ وصفیتِ اصلیہ جو زائل ہو چکی ہے اور علمیت ان دونوں کے درمیان تو تضاد نہیں توجہ ہے وہ وصفیتِ اصلیہ جو کیا ہو چکی ہے زائل ہو چکی ہے آپ صرف کیا کر رہے ہیں اس کا اعتبار کر رہے ہیں تو اس میں تو وصفیتِ اصلیہ زائلہ اور علمیت کے درمیان کوئی تضاد نہیں تو کہتے ہیں فَلَوِعْتُ بِرَتِ الْوَصْفِيَّةُ الْأَصْلِيَّةُ وَالْعَلَمِيَّةُ فِي مَنْعِ صَرْفِ مِسْلِ حَاتِمٍ تو اگر اعتبار کر لیا جائے وصفیتِ اصلیہ کا اور علمیت کا فِي مَنْعِ صَرْفِ مِسْلِ حَاتِمٍ حاتم جیسے لفظوں کی منع صرف کی اندر اگر ان دونوں کا اعتبار کر لیا جائے تو لا يلزم اجتماع المتزاد دین تو اس صورت میں اجتماع متزاد دین لازم نہیں آتا آپ کس کا اعتبار کر رہے ہیں علمیت کے ساتھ وصفیتِ اصلیہ زائلہ کا صرف اعتبار کر رہے ہیں کوئی وصفیتِ محققہ یہاں نہیں ہے تو اس میں تو کوئی خرابی لازم نہیں اس میں تو اجتماع متزاد دین لازم نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی قُلْ نَا آپ جواب دے رہے ہیں قُلْ نَا ہم کہتے ہیں تَقْدِيرُ اَحَدِ الزِّدَّيْنِ بَعْدَ زَوَالِهِ مَعَزِّدٍ آخَرَ کے فرض کر لینا تقدیر فرض کرنا تقدیر اَحَدِ الزِّدَّيْنِ دو زدین میں سے ایک کو فرض کر لینا بَعْدَ زَوَالِهِ اس کے زائل ہو جانے کے بعد مَعَزِّدٍ آخَرَ دوسری زد کے ساتھ فِي حُکمِ واحدٍ ایک ہی حکم کے اندر ایک ہی حکم کے اندر ایک زد کے ساتھ دوسری زد کا اعتبار کر لینا اس کے زائل ہو جانے کے بعد وَإِلَّمْ يَكُن مِّن قَبِيلِ اجْتِمَاعِ الْمُتَزَادِدَيْنِ اگرچہ یہ اجتماعِ مُتَزَادِدَيْنِ کی قبیل سے تو نہیں ہے لیکن نَهُ شَبِيْهٌ بِهِ لیکن یہ اس کے مشابہ ہے فَاَعْتِبَارُهُمَا مَعَنْ غَيْرُ مُسْتَحْسَنِنِ تو لہٰذا ان دونوں کا اکٹھا اعتبار کرنا غیر و مُسْتَحْسَنِن یہ پسندیدہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی یہاں تک پہلا زابطہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی صاحبِ کافیہ نے اسبابِ منا صرف نو تھے ان کو بیان کیا اور اس کے بعد میں نے بتلایا تھا کہ دو زابطے ذکر کریں گے پہلا زابطہ یہ ذکر کیا کہ ہر وہ اسم جس کے اندر علمیت مؤثر ہو کر جمع ہو جب اس کو نکرہ بنایا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے منصرف ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں امام سی بوئے تھوڑا اختلاف کرتے تھے اس کو بھی بیان کر دیا اب آگے دوسرا زابطہ ذکر کریں گے بات سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے یہ جو ابھی تک بحث ہوئی پہلے زابطے کی جس میں امام سی بوئے کا اختلاف ذکر کیا امام سی بوئے کا اختلاف ذکر کیا صاحب جامی نے امام سی بوئے کو رد کیا ہے صاحب جامی نے کس کو ترجیح دی ہے امام اخفش کے قول کو اور صاحب کافیہ کی کیا رائے ہے آپ کو کیا معلوم ہوا اتنی بحث سے کہ صاحب کافیہ امام سی بوئے کا رد کر رہے ہیں یا ان کی تائید کر رہے ہیں صاحب کافیہ جو ہے وہ امام سیبوئے کی تائید کر رہے ہیں یا تردید یہ واضح نہیں لیکن بعض محشی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو امام سیبوئے پر باب خاتم والا اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب دیا کس نے صاحب کافیہ نے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ کے نزدیک امام سیبوئے کا مذہب پسندیدہ ہے لہٰذا ان پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب بھی انہوں نے ذکر کر دیا اور نیز بعض علماء نے لکھا بھی ہے کہ امام اخفش نے اپنی کتاب اوسط کے اندر اوسط حمزہ واؤسین اور طوا ہے وی طوا زوا امام اخفش نے اپنی کتاب اوسط کے اندر خود تحریر فرمایا کہ احمرہ جیسے لفظوں کا منصرف ہونا جو میں نے ذکر کیا ہے یہ میں نے قیاس کے مطابق ذکر کیا ہے قیاس کیا تقاضی کرتا ہے کہ جب علمیت ختم کر دی ہے تو اب دوبارہ اس وصفیت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ مکمل طور پر زائل ہو چکی ہے تو یہ میں نے قیاس کے مطابق ذکر کیا ہے باقی عربوں سے جو سیماع ہے عربوں سے جو سنا گیا ہے تو وہ احمرہ جیسے لفظوں کو علمیت کے بعد بھی غیر منصرف ہی پڑتے ہیں معلومہ انہوں نے بھی امام سیبوے کی تائید کی ہے اور عربی زبان کے قواعد کس پر مبنی ہیں سیماع پر مبنی ہیں قیاس پر مبنی نہیں تو امام اخفش نے اپنی کتاب اوسط کے اندر ذکر کیا ہے کہ احمرہ جیسے لفظوں کے منصرف ہونے کا جو میں قائل ہوں وہ قیاس کی وجہ سے ہوں ورنہ سیماع اس کے غیر انصراف پر ہی ہے اور ان کی یہ کتاب جو ہے اس وقت دنیا میں موجود نہیں بھی تو البتہ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں ان کا یہ حوالہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس طرح لکھا تھا تو معلوم ہوا امام سیبوئے کا مذہب بھی کوئی کمزور مذہب نہیں ہے بھئی بلکہ بعض میں نے بتایا بعض علماء کیا کرتے ہیں ان کے قول کو ترجیح دیتے ہیں بھئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَجَمِيعُ الْبَابِ اَيْ بَابِ غَيْرِ الْمُنصَرِفِ بِالْلَّامِ اَيْ بِدُخُولِ لَامِ تَعْرِیفِ عَلَيْهِ اَوِ الْإِضَافَتِهِ الْغَيْرِهِ يَنْجَرُ اَيْ يَصِیرُ مَجْرُورًا بِالْكَسْرِ وَجَمِيعُ الْبَابِ اور یہ سارا باب یہ سارا باب یاد رکھئے دوسرا ذابطہ آپ کو یہ بتلائیں گے صاحبِ کافیہ کہ یہ جو سارا باب ہے غیر منصرف والا اس میں جب غیر منصرف پر جب الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو اس پر پھر کسرا داخل ہو جاتا ہے کہ غیر منصرف جو ہے جب اس کی اضافت کر دی جائے یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس پر کسرا داخل ہو جاتا ہے تنوین تو نہیں آسکتی کیونکہ تنوین الف لام کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اسی طرح تنوین جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے بھی گر جاتی ہے تو جب غیر منصرف پر الف لام آئے گا یا اس کی اضافت آپ کریں گے تو تنوین تو نہیں آسکتی البتہ کسرا اس پر آ جائے گا دیکھئے مطن مطن کہتے ہیں و جميع الباب باللامی اور سارا باب غیر منصرف جو ہے باللامی لام کے ساتھ اویل اضافت کے ساتھ یا جرر بالکسری وہ مجرور ہوگا کسرا کے ساتھ وہ وہ مجرور ہوگا کسرا کے ساتھ دیکھو صاحب کافیہ نے یا جرر بالکسر فرمایا صرف یا جرر نہیں کہا کہ وہ مجرور ہوگا کیونکہ مجرور تو غیر منصرف بھی ہوتا ہے لیکن اس پر جر کی صورت میں آتا ہے غیر منصرف پر جر کی صورت میں آتا ہے فتحہ کی صورت میں آتا ہے لیکن جب علی فلام اور اضافت آئے تو پھر ینجر ربیل کسری پھر اس کا جر کی صورت میں آئے گا کسرا کی صورت میں آئے گا یعنی زیر کی صورت میں آئے گا آپ دیکھئے شرع کے ساتھ کہتے ہیں وہ جمیع البابی اور سارا باب جو ہے اے باب غیر المنصرفی یعنی غیر منصرف کا جو باب ہے بتلانا یہ چاہتے ہیں بھئے متن میں آیا تھا جمیع الباب الباب آیا کیا آیا؟ الباب اور آگے صاحب جامی نے اس کی تفسیر کی اے باب غیر المنصرفی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ الباب سے کیا مراد ہے باب غیر منصرف مراد ہے بھئے تو کہتے ہیں وہ جمیع البابی اے باب غیر المنصرفی سارا باب یعنی کہ جو غیر منصرف کا باب ہے باللام اے بدخول لام تعریف علیہ دیکھو متن میں آیا باللام صاحب جامی اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں بدخول لام تعریفی ایک تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ لام سے مراد لام تعریف ہے لام سے کیا مراد ہے؟ لام تعریف مراد ہے کیونکہ لام تو کئی قسم پر ہے بھئی لام کئی معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک لام ابتداء ہے جو جملے کی تاقید کے لئے آتا ہے جیسے دیکھو یہ جو لام آیا عبد مبتداء پر یہ کیا ہے؟ لام ابتداء ہے یہ جملے کی تاقید کے لئے آتا ہے جیسے جملے کی تاقید کے لئے آتے ہیں اسی طرح یہ لام بھی جملے میں تاقید پیدا کرتا ہے اسی طرح کبھی یہ لام فیل پر داخل ہوتا ہے اس میں بھی تاقید پیدا کرتا ہے لَأَذْرِبَنَّكَ میں ضرور بھی ضرور آپ کی پٹائی کروں گا دیکھو یہ لام بھی کس لیے ہے تاقید کے لیے کبھی لام تعلیل کے لیے آتا ہے زَرَبْتُهُ لِلْتَعْدِيبِ میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے تو لام مختلف معانی کے لیے آتے ہیں صاحبِ جامی نے آپ کو بتلا دیا کہ اس لام سے کونسا لام مراد ہے لامِ تعریف مراد ہے اور لام مراد نہیں اور نیز مطن میں آیا تھا بِاللَّام صاحبِ جامی نے اللام سے پہلے مضاف کو بھی محضوف نکال کر بتلایا اَيْ بِدُخُولِ لَامِ تعریف کیا بتلانا چاہتے ہیں دراصل یہ جو با ہے یہ با سببیہ ہے یہ با کیا ہے سببیہ اور کس پر داخل ہو رہی ہے لام پر اور لام تو ایک ذات کا نام ہے ایک حرف کا نام ہے توجہ ہے ایک حرف کا نام ہے ذات کا نام ہے اور یاد رکھو کسی چیز کی ذات سبب نہیں بنتی بلکہ اس کی کوئی صفت جو ہے وہ سبب بنتی ہے توجہ ہے ذات سبب نہیں بنتی بلکہ صفت سبب بنتی ہے یا یوں کہو کہ یہ جو اسباب ہوتے ہیں یہ ذات کی قبیل سے نہیں ہوتے بلکہ اعصاف کی قبیل سے ہوتے ہیں مثلا دیکھو چابی آپ گھومائیں گے تو تالہ کھل جائے گا تو دیکھو چابی کی ذات سبب نہیں ہے تالہ کھلنے کے لئے چابی آپ الگ رکھ دیں تالہ بند کر کے الگ رکھ دیں تو دیکھو چابی کی ذات تو ابھی بھی موجود ہے لیکن کیا تالہ کھل رہا ہے خود بخود نہیں چابی کی ذات تالے کے کھلنے کے لئے سبب نہیں ہے بلکہ اس چابی کو تالے میں گھومائیں گے تو چابی کا یہ جو گھومانا ہے یہ صفت جو ہے یہ سبب ہے تالے کے کھلنے کے لئے تو ذات سبب نہیں ہوتی بلکہ اعصاف سبب ہوتے ہیں اسی طرح سورج کا نکلنا یہ سبب ہے دن کے لئے سورج کی ذات دن کے لئے سبب نہیں ہے سورج کا نکلنا دن کے ہونے کا سبب ہے ورنہ تو سورج تو رات کے وقت بھی موجود ہے غروب ہو گیا زمین کی دوسری جانب موجود ہے یعنی سورج سورج تو موجود ہے اس کی ذات تو ہے لیکن اس کی ذات دن ہونے کا سبب نہیں ہے بلکہ اس کا تلوع ہونا تو اس کی ایک صفت جو ہے وہ سبب ہے تو یہاں پر بھی یہ جو لام ہے یہ لام سبب نہیں ہے کسرہ کا بلکہ لام کا داخل ہونا جو ہے وہ سبب ہے کسرہ کا تو صاحب جامین لام تعریف سے قبل دخول کا لفظ نکال کر وہ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ باسببیہ ہے اور وہ جو سبب ہے وہ لام کی ذات نہیں ہے بلکہ لام کا داخل ہونا ہے یعنی ذات سبب نہیں ہے بلکہ اس کا ایک وصف جو ہے وہ سبب بن رہا ہے اس کسرے کا تو کہتے ہیں باللام اے بدخول لام تعریف علیہی یعنی لام تعریف کے اس پر داخل ہونے کی وجہ سے اویل اضافتی یا اضافت کی وجہ سے بھئی اضافت دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے ایک ہے مضاف ایک ہے مضافون علیہ تو اضافت سے کیا مراد ہے مضاف ہونا مراد ہے یا مضاف علیہ ہونا مراد ہے کس صورت میں کسرہ آئے گا غیر منصرف پر تو آپ کو بتلائیں گے کہ اضافت سے مراد مضاف ہونا ہے مضاف علیہ ہونا نہیں غیر منصرف جب مضاف ہوگا اس کی اضافت کی جائے گی کسی دوسری چیز کی طرف تو پھر اس پر کسرہ آئے گا تو کہتے ہیں اویل اضافتی اے اضافتی ہی الہ غیرہ یعنی کہ یہ کہ اس غیر منصرف کی اضافت کر دی جائے الہ غیرہ کسی دوسرے لفظ کی طرف ین جر اے یسیر مجرورا یہ معنی بیان کر رہے ہیں یعنی جر کا کیا معنی اے یسیر مجرورا وہ کیا ہو جائے گا وہ غیر منصرف مجرور ہوگا مجرور ہو جائے گا بالکسری اے بی سورت القسری یعنی کسرہ کی صورت میں بھئی ویسے تو غیر منصرف پر جر آتا ہی ہے لیکن وہ جر کی صورت میں ہوتا ہے فتحہ کی صورت میں جانی عمر رأیت عمرہ مرر تو بی عمرہ دیکھو بات جارہ داخل ہے مرر تو بی عمرہ تو یہ عمر کا لفظ کیا ہے مجرور ہے کیونکہ حرف جر جس لفظ پر داخل ہو وہ مجرور ہوتا ہے البتہ اس کا جر آتا ہی کی صورت میں ہے فتحہ کی صورت میں آتا ہے لیکن جب یہ غیر منصرف پر الفلام آ جائے یا اضافت ہو جائے اب یہ مجرور کسرہ کے ساتھ ہوگا فتحہ کے ساتھ نہیں یہ معنی ہے اے یسیر مجرورا بالکسری کہ وہ مجرور ہوگا کسرہ کے ساتھ اے بی صورت القسری کسرہ کی صورت ہوگی کس کے بھئی دراصل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں تین قسم کے نام ہیں کتنے قسم کے تین قسم کے نام ہیں ایک ہے رفعن نسبن جرن ایک ہے زمن فتحن کسرن بغیر گولتا کے اور ایک انہی کے ساتھ گولتا جوڑ دی جائے زمتن فتحتن کسرتن تو کتنی قسم کے نام ہو گئے تین قسم کے کون کون سے رفعن نسبن جرن دوسرا کیا زمن فتحن کسرن تیسرا کیا زمتن فتحتن کسرتن تو یہ جو رفعن نسبن جرن یہ خاص ہیں معرب کے ساتھ یہ کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں معرب کے لئے اور زمن فتحن کسرن یہ خاص ہیں مبنی کے ساتھ یہ مبنی کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور زمتن فتحتن کسرتن جس میں گولتا ساتھ جوڑ دی جائے یہ عام ہیں یہ معورت کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مبنی کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہاں بلکسر آیا کس کے ساتھ کسرہ کے ساتھ اور کسرہ یہ تو کس کے لئے استعمال ہوتا ہے مبنی کے لئے بلکسری دیکھو بغیر گولتا کے ہے تو یہ کس کے ساتھ خاص ہے مبنی کے ساتھ تو بلکسرہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مبنی ہو جائے گا وہ غیر منصرف جس پر علی فلام یا اضافت آ جائے تو وہ مبنی ہو جائے گا تو صاحب جامی نے بتلا دیا بسورت القسری کسرہ کے سورت ہوگی یعنی کسرہ تو مبنی پر آتا ہے تو وہ مجرور ہوگا بسورت القسری کسرہ کی سورت کے ساتھ لفظاً او تقدیراً اور وہ کسرہ کبھی لفظاً ہوگا کبھی تقدیراً ہوگا توجہ ہے وہ کسرہ کبھی لفظاً ہوگا کبھی تقدیراً لفظاً جیسے یہ احمد کا لفظ ہے یہ غیر منصرف ہے جا انی احمدو دیکھو تنوین نہیں ہے رأیتو احمدہ دیکھو تنوین نہیں ہے اور مررتو بی احمدہ دیکھو حالت جری میں کسرہ بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں تو غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی تو دیکھو احمد کا لفظ غیر منصرف ہے اس پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں لیکن اس پر علف لام لیاو یا اضافت کر دو تو اب کسرہ آ جائے گا مثلا میں کہتا ہوں مررت بالاحمد دیکھو علف لام لایا تو کسرہ آ گیا اور یا مررت بی احمدکم میں آپ کے احمد کے پاس سے گزرا تو دیکھو یہاں اضافت کے بعد اب کیا آ گیا کسرہ آ گیا اور پھر دیکھو یہ کسرہ کبھی لفظن آتا ہے جیسے احمد پر کسرہ لفظوں میں آ گیا اور کبھی تقدیراں کسرہ آئے گا جیسے حبلہ حبلہ اس کے اندر تانیس والا علف مقصورہ ہے اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے تو حبلہ کا لفظ غیر منصرف ہے توجہ ہے اب اس کی اضافت کر دو یا اس پر علف لام لے آؤ مررت بالحبلہ اور مررت بحبلن نسائی اضافت کر دو تو دیکھو علف لام اور اضافت کر دی اور اس صورت میں کیا آنا چاہیے ابھی بتایا غیر منصرف پر جب علف لام آ جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے لیکن یہاں پر دیکھو مررت بحبلن نسائی دیکھو کسرہ نہیں آیا تو یہاں تقدیراں کسرہ آ گیا ہے تو کبھی کسرہ لفظن آئے گا اور کبھی تقدیراں آئے گا لفظن کیا معنی ہے کہ اس پر باقاعدہ ہم تلفز کریں گے اور تقدیراں کیا معنی ہے یعنی فرض کر لو آ گیا ہے اس پر تلفز نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے کہ وہ مجرور ہوگا کسرہ کے ساتھ آئے بی سورت القسری کسرہ کی سورت کے ساتھ لفظن آو تقدیراں وہ لفظن ہوگا یا تقدیراں ہوگا وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ يَنْجَرُّ بھئی میں نے آپ کو وجہ بتلا دی کہ ماتین نے کیا کہا یَنْجَرُّ بِلْقَسْرِ صرف یَنْجَرُّ کہہ دیتے یا صرف یَنْقَسِرُّ کہہ دیتے ایک لفظ استعمال کر لیتے یہ دونوں لفظ کیوں استعمال کیا صاحبِ کافیہ نے حالانکہ صاحبِ کافیہ تو ایک لفظ بیکار نہیں لے کر آتے تو جواب دیں گے صاحبِ جامی کہ صرف یَنْجَرُّ کہہ دیتے تو کافی نہیں تھا کیونکہ غیرِ منصرف مجرور تو ہوتا ہی ہے بھئی اس پر جر فتحہ کی صورت میں آتا ہے اور صرف یَنْقَسِرُّ کہہ دیتے تو اس سے شبہ پڑتا شاید مبنی بن جاتا ہے جب علی فلام اور اضافت ہو جائے تو یَنْقَسِرُّ وہ مقصور ہوتا ہے معلوم ہوا مبنی بن گیا کیونکہ کسرہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے مبنی کے لیے توجہ ہے تو صرف یَنْجَرُّ کہتے تو وہ مجرور تو وہ پہلے بھی ہوتا ہے البتہ کس کے ساتھ ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ تو کسرہ کے ساتھ مجرور ہوگا یہ پتہ نہ چلتا اور صرف یَنْقَسِرُّ کہہ دیتے تو شبہ پڑتا شاید وہ مبنی ہو گیا ہے لہٰذا دونوں استعمال کی ہے کہ یَنْجَرُّ بِالْقَسْرِ کہ مجرور ہوگا اور کس کے ساتھ مجرور ہوگا کسرہ کے ساتھ یعنی کسرہ کی صورت وہاں آ جائے گی وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِقَوْلِهِ يَنْجَرُّ مَاتِن نے اپنے قول يَنْجَرُّ پر اکتفاہ نہیں کیا لِأَنَّ الْإِنْجِرَارَ قَدْ يَكُونُ بِالْفَتْحِ اس لیے کیونکہ مجرور ہونا کبھی کبار فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے وَلَا بِأَنْ يَقُولَ يَنْكَسِرُ اور صرف یَنْكَسِرُ کہنے پر بھی مَاتِن نے اکتفاہ نہیں کیا لِأَنَّ الْكَسْرَ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ اَيْزَن اس لیے کیونکہ کسرہ کا اطلاق حرکاتِ بِنائیہ پر بھی ہوتا ہے اس لیے کیونکہ کسرہ کا اطلاق حرکاتِ مبنی کی حرکات پر بھی ہوتا ہے بھئی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کسرہ بغیر گولتا کے ہو تو یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے اور کسرہ گولتا کے ساتھ ہو تو یہ موارب اور مبنی بھئی دیکھو نا رفع نصب جر یہ کس کے ساتھ خاص موارب کے ساتھ اور زمن فتحن کسرن یہ بغیر گولتا کے یہ کس کے ساتھ خاص مبنی کے ساتھ اور زمتن فتحتن کسرتن یہ گولتا کے ساتھ ہو تو یہ اس صورت میں دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں موارب کے لئے بھی اور مبنی کے لئے بھی جبکہ صاحب جامعی کیا فرما رہے ہیں لِأَنَّ الْكَسْرَ يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ اَيْزَن کہ کسرہ کا اطلاق حرکاتِ بِنَائِيَّةِ پر بھی ہوتا ہے حالانکہ کسرہ کا اطلاق تو صرف حرکاتِ بِنَائِيَّةِ پر ہوتا ہے کس پر صرف حرکاتِ بِنَائِيَّةِ پر حرکاتِ عرابیہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن یہ کیا فرما رہے ہیں يُطْلَقُ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ اَيْزَن کہ یہ حرکاتِ بِنَائِيَّةِ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ملومہ حرکاتِ عرابیہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو بھئی یاد رکھو وہ جو میں نے بیان کیا یہ جو تین نام ہیں تین قسم کے اور کون سی قسم کس کے ساتھ خاص ہے یہ علماءِ بسرہ کا مذہب ہے کس کا علماءِ بسرہ بسرہ کے نحوی حضرات کا یہ مذہب ہے جبکہ باقی علماء کسرہ مورب کیلئے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور مبنی کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں آگے اب نحویوں کا اختلاف ذکر کریں گے بھئی پہلے ایک اور بات سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ سارا جو غیر منصرف کا باب ہے جب اس پر علف لام آ جائے یا جب اس کی اضافت کر دی جائے تو اس پر کسرہ آ جائے گا کیا آ جائے گا کسرہ یعنی یہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہوگا تنوین پھر بھی نہیں آئے گی کیونکہ تنوین علف لام کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اور نیز تنوین اضافت کے ساتھ بھی نہیں آتی تو یہ تنوین کیوں نہیں آتی اس کی وجہ سمجھ لو بھئی دیکھو جب علف لام کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو یہ علف لام اس کو معرفہ بنا دیتا ہے رجل پر علف لام آیا الرجل اب یہ کیا بن گیا معرفہ بن گیا اور جو تنوین ہے تنوین آپ نے پڑھا تنوین کئی قسم کی ہے ایک تنوین تمکن ہے جیسے زیدن رجلن غلامن ان سب پہ جو تنوین آ رہی ہے یاد رکھو یہ تنکیر والی تنوین نہیں ہے یہ تنکن والی تنوین ہے یعنی یہ صرف اتنا بتا رہی ہے کہ یہ اسم منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی تو اسم کے اندر جو تنوین آتی ہے وہ دراصل یہ تنوین تمکن ہوتی ہے تو ایک ہے تنوین تمکن جو یہ بتلاتی ہے کہ اسم متمکن ہے یعنی منصرف ہے ایک تنوین عوض ہے جو مضافلے کے عوض میں آتی ہے جیسے یہ اصل میں کیا تھا تو کانا کذا کو حضف کیا اور از کو تنوین دے دی تو کیا بن گیا یا جیسے کلو پر تنوین آتی ہے کلو کا معنی سارا بھئی کس چیز کا سارا آگے مضافلے چاہیے تو کلو مضافلے چاہتا ہے کبھی پھر اس مضافلے کو حضف کرتے ہیں اور کلو پر تنوین لے آتے ہیں کلون اب یہ جو تنوین ہے یہ عوض ہے مضافون الے کے تو ایک تنوین تمکن ایک تنوین عوض اسی طرح ایک تنوین تنکیر ہے نکرہ بنانے والی اور یہ تنوین تنکیر یاد رکھو صرف اور صرف اسم فعل میں آتی ہے کس کے اندر اسم فعل صح صح کا معنی ہے ابھی خاموش ہو جاؤ اور صح تنوین کے ساتھ ہے اس نے اس کو نکرہ بنا دیا اس کا معنی ہے کسی وقت تو خاموش ہو جائے کرو تو تنوین تنکیر صرف کس کے اندر آتی ہے اسم فعل کے اندر عام اسم کے اندر نہیں آتی اور ایک تنوین مقابلہ ہے تنوین مقابلہ وہ ہے جو جمع مؤنس سالم پر آتی ہے جانی مسلماتن رأیتو مسلماتین مررتو بھی مسلماتین یہ جو تنوین ہے یہ جو جمع مؤنس سالم پر آ رہی ہے یہ تنوین مقابلہ ہے جیسے جمع مذکر سالم جو ہے جمع مذکر سالم اس کے آخر میں نون آیا ہے جمع مذکر سالم اس کا اعراب کس کے ساتھ ہے حالت رفعی میں واؤ اور حالت نسبی جری میں یا مسلمون اور مسلمین تو وہ کے بعد نون بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ نون بھی آ رہا ہے تو مسلماتین اس پر بھی رفع اور زمہ تو آ رہا ہے اعراب کی وجہ سے لیکن یہ جو تنوین آ رہی ہے یہ تنوین کس وجہ سے ہے یہ تنوین مقابلہ ہے یہ وہ جو جمع مذکر سالم کو چونکہ نون دیا گیا تھا اس لئے اس کو تنوین دے دی گئے اس کے مقابلے میں تو یہ تنوین مقابلہ ہے تو کیا نام اس کا تنوین مقابلہ اور ایک تنوین ترنم ہوتی ہے جو اشعار میں آتی ہے وہ تو اسم فیل حرف سب پر داخل ہو جاتی ہے وہ صرف ترنم کے لئے ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے تو بات چل رہی ہے تنوین کی تو تنوین پانچ قسم پر ہو گئی ایک تنوین تمکن ایک تنوین عوض ایک تنوین تنکیر ایک تنوین مقابلہ اور ایک تنوین ترنم ان میں سے دیکھو تنوین تنکیر کس لئے آتی ہے وہ اسم فیل کو نقرہ بنانے کے لئے آتی ہے معلوم ہوا کہ تنوین کبھی کبار نقرہ بنانے کے لئے بھی آتی ہے اگرچہ آتی صرف اسم فیل میں ہے باقی کسی اور اسم میں نہیں آتی لیکن آتی تو ہے تنکیر کے لئے کبھی کبار لہٰذا جب کسی اسم پر الف لام آ جائے تو وہ معرفہ بن گیا اب اس پر تنوین نہیں آئی گی کیونکہ یہ تنوین بعض جگہوں میں تنکیر کی علامت ہے جیسے رجل ان میں جو تنوین ہے یہ تو تمکن والی ہے یہ تو تنکیر والی نہیں لیکن بعض جگہ یہ تنوین کس لئے آتی ہے تنکیر کے لئے آتی ہے اور جب رجل پر الف لام آیا تو الرجل اب یہ کیا بن گیا یہ معرفہ بن گیا اور تنوین تو بعض جگہ کس لئے آتی ہے تنکیر کے لئے لہٰذا اب اس پر تنوین نہیں آئی گی اس لئے معرف باللام پر تنمین نہیں آتی کیونکہ یہ تنمین بعض جگہ تنکیر کے لئے استعمال ہوتی ہے اور مضاف پر تنمین کیوں نہیں آتی مضاف پر تنمین اس لئے نہیں ہی آتی کیونکہ مضاف کا اتصال مضافلے کے ساتھ بڑا شدید ہے یعنی مضاف گویا محتاج ہوتا ہے مضافلے کا پھر ہی اس کا معنی پورا ہوتا ہے اس کے بغیر اس کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا تو مضاف اتصال چاہتا ہے کس کے ساتھ مضافلے کے ساتھ اور یہ جو تنمین ہوتی ہے یہ تو انفیسال پر دلالت کرتی ہے جب کسی اسم پر تنمین آجائے اس کا مطلب ہے یہ اسم مکمل ہو گیا یہ آگے کسی اسم کی طرح مضاف نہیں ہو رہا یہ آگے کسی اور اسم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو تنمین کس پر دلالت کرتی ہے انفیسال پر کے اسم پورا ہو گیا آگے کسی چیز سے جڑا ہوا نہیں ہے اور مضاف کس کا تقاضہ کرتا ہے مضافلے کا تو مضاف اتصال کا تقاضہ کرتا ہے اور تنمین کس کا تقاضہ کرتی ہے انفیسال کا اس لئے مضاف پر تنمین نہیں آسکتی بات سمجھ میں آگے تنمین کس پر دلالت کرتی ہے انفیسال پر تنمین بتاتی ہے آگے کوئی اور لفظ اس لفظ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا میں نے کہا غلام ان غلام ان کی تنمین نے کیا بتایا آگے کوئی مضافلے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا نہیں آ رہا اگر مضافلے آ رہا ہوتا تو غلام ان پر تنمین نہیں آ سکتی تھی تو تنمین کس پر دلالت کرتی ہے انفصال پر کہ ایک اسم تام ہو گیا پورا ہو گیا یہ آگے کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے اور حالانکہ مضاف تو کس کا تقاضہ کرتا ہے مضاف علیہ کا جیسے دیکھو غلام الزیدین غلام الزیدین کا کیا معنی زید کا غلام اگر میں صرف غلام کا ہوں تو کیا اب معنی پورا عدا ہوگا نہیں غلام کا معنی تو غلام حالانکہ میں صرف غلام کی بات کر رہا ہوں زید کے بھئی جب اضافت کر رہا ہوں ویسے تو غلام مطلق غلام کے لئے استعمال ہوگا لیکن جب اضافت کر دی جائے اب معین غلام مراد ہے تو میں غلام الزیدین میں زید کے غلام کی بات کرنا چاہتا ہوں تو صرف غلام کہوں گا تو کیا آپ کے ذہن میں زید کا غلام آئے گا نہیں تو مضاف کس کا تقاضہ کرتا ہے مضاف علیہ کا اس کے ساتھ مل کر اس کا معنی پورا ہوتا ہے غلام کے ساتھ زید کا لفظ ملائیں گے تو پھر یہ زید کے غلام پر دلالت ہوگی اس کے بغیر زید کے غلام پر دلالت نہیں تو مضاف کس کا محتاج مضاف علیہ کا مضاف علیہ اس کے ساتھ جڑے گا تو اس کا معنی پورا ہوگا اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں تو تنوین دلالت کرتی ہے انفصال پر کے ایک اسم پورا ہو گیا آگے اس کے ساتھ کوئی اور اسم جڑا ہوا نہیں ہے اور مضاف تو تقاضہ کس کا کرتا ہے اتصال کا کہ اس کے ساتھ آگے مضاف علیہ کو جڑو ورنہ اس کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوگا تو اس لئے مضاف پر تنوین نہیں آتی کیونکہ مضاف اتصال چاہتا ہے اور تنوین انفصال کے لئے آتی ہے اچھا اب یاد رکھو یہاں پر نحوی حضرات میں اختلاف ہے بھئی بات کیا چل رہی ہے بات یہ چل رہی ہے کہ غیر منصرف پر جب الفلام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو پھر وہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہوگا اس پر کسرہ آ جائے گا حالت جری میں اب اس حالت میں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف اس پر تو کسرہ آ گیا غیر منصرف پر تو کسرہ اور تنوین نہیں آتے تو یاد رکھو اس میں علماء کے تین گروہ ہیں بھئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حالت میں یہ متلقن منصرف ہے کیا ہے متلقن منصرف ہے یعنی جب غیر منصرف پر الفلام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کر دی جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے اسی لیے اس پر پھر کسرہ آ جاتا ہے حالانکہ غیر منصرف پر تو کسرہ اور تنوین نہیں آتے اس پر کسرہ آ رہا ہے یہ کسرہ بتلا رہا ہے کہ یہ کیا ہو چکا ہے منصرف ہو چکا ہے بھئی کیوں منصرف ہوا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس پر الفلام آیا ہے یا اضافت اس کی ہوئی ہے اور الفلام اور اضافت یاد رکھو اسم کے بڑے خاصے ہیں توجہ ہے الفلام اور اضافت اسم کے بڑے خاصوں میں شمار ہوتے ہیں اسم کے اور بھی خاصے ہیں لیکن یہ دو خاصے بڑے خاصے شمار ہوتے ہیں کون کون سے الفلام اور اضافت وجہ یہ کہ یہ لفظوں میں بھی اثر ڈالتے ہیں اور معنی میں بھی اثر ڈالتے ہیں الفلام جب کسی اسم پر داخل کرو دیکھو اس کے آخر سے تنوین گر جاتی ہے اسی طرح جب کسی اسم کی اضافت کرو تو اس کے آخر سے تنوین گر جاتی ہے یا تنوین کا قائم مقام جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے تو دیکھو یہ لفظوں کے اندر بھی اثر ڈالتے ہیں یہ اضافت اور علف لام اور معنی کے اندر بھی یہ مؤثر ہوتے ہیں علف لام سے پہلے وہ اسم نکرہ تھا علف لام کے بعد کیا بن گیا معرفہ بن گیا اسی طرح اضافت سے پہلے کوئی اسم نکرہ ہوتا ہے لیکن اضافت کے بعد اگر نکرہ کی طرف اضافت کرو گے تو اس میں تخصیص آ جائے گی اور معرفہ کی طرف اضافت کرو گے تو وہ معرفہ بن جائے گا توجہ ہے تو علف لام اور اضافت معن Hanah میں بھی معاصر دونوں جگہ یہ اثر ڈالتے ہیں اس لئے یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں لفظوں میں کیا اثر ڈالتے ہیں کہ تنمین گرا دیتے ہیں اور معنی میں کیا اثر ڈالتے ہیں کہ الہفلام کے ساتھ وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے اور اضافت کی صورت میں اس اسم کے اندر تعریف آ جاتی ہے یا تخصیص آ جاتی ہے یعنی مختصر لفظوں میں یوں کہو یہ دونوں اسم کے مدلول کو ہی بدل دیتے ہیں یہ دونوں اسم کے مدلول ہی کو بدل دیتے ہیں تو یہ اس لیے یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں لفظوں میں بھی معصر اور معنی میں بھی معصر ہیں کہ اسم کا مدلول ہی بدل دیا یعنی جس پر اسم دلالت کر رہا تھا وہی بدل گیا بھئی کس طرح بدل گیا دیکھو بھئی بھئی رجل کا کیا معنی کوئی آدمی کوئی آدمی زید عمر بکر خالد سب پر آپ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں لیکن جب میں کہوں گا الرجل اب معنی ہے کوئی خاص آدمی مراد ہے ہر آدمی مراد نہیں تو دیکھو مدلول بدل گیا پہلے رجل کا لفظ ہر رجل پہ دلالت کر رہا تھا اب ار رجل کسی خاص رجل پہ دلالت کر رہا ہے تو دیکھو اسم کا مدلول بدل گیا اسی طرح اضافت ہے مثلا غلام کا لفظ غلام پہلے دنیا کے ہر غلام پر صادق آ رہا ہے لیکن اگر میں اس کی نکرہ یا معارفہ کی طرف اضافت کروں گا تو دیکھو مدلول بدل جائے گا میں اس کی اضافت کرتا ہوں نکرہ کی طرف غلام رجل مرد کا غلام فرض کرو دنیا میں دس لاکھ غلام ہیں دس لاکھ میں سے پانچ لاکھ مردوں کے ہیں اور پانچ لاکھ عورتوں کے ہیں تو جب میں نے کہا غلام تو ہر غلام پر یہ صادق آ رہا ہے وہ جو دس لاکھ ہیں ان میں سے ہر ایک پر لفظ غلام صادق آ رہا ہے اب میں نے اس کی اضافت کر دی نکرہ کی طرف غلام رجل آدمی کا غلام اب یہ صرف کتنے پر صادق آ رہا ہے پانچ لاکھ پر پانچ لاکھ تو عورتوں کے غلام ہیں تو غلام رجلین آدمی کا غلام اب اس میں تعریف تو نہیں آئی لیکن تخصیص آگئی احتمالات کم ہو گئے اب دس لاکھ پر صادق نہیں آ رہا بلکہ صرف پانچ لاکھ پر صادق آ رہا ہے دیکھو اسم کا مدلول بدل گیا جس پر وہ دلالت کر رہا تھا اور اگر معرفہ کی طرف اضافت کرو تو وہ معرفہ ہی بن جاتا ہے جیسے اسی لفظ غلام کی اضافت اب اگر میں معرفہ یعنی زید کی طرف کر دوں غلام زید کا غلام اب دیکھو مدلول بدل گیا اب صرف کس پر صادق آ رہا ہے زید کے غلام پر تو یہ الفلام اور اضافت یہ اسم کے بڑے خاصے شمار ہوتے ہیں کیونکہ یہ لفظوں میں بھی اثر ڈالتے ہیں اور معنی میں بھی اثر ڈالتے ہیں لفظوں میں کیا اثر ڈالتے ہیں تنوین گرا دیتے ہیں معنی میں کیا اثر ڈالتے ہیں کہ الفلام جو ہے وہ اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے اور جو اضافت ہوتی ہے وہ اس اسم میں تعریف یا تخصیص پیدا کر دیتی ہے نکرہ کی طرف اضافت کرو تو تخصیص پیدا ہو جائے گی اور معرفہ کی طرف اضافت کرو تو اس میں تعریف پیدا ہو جائے گی تو مختصر لفظوں میں یوں کہو کہ یہ دونوں لفظوں میں بھی اثر ڈالتے ہیں اور معنی میں بھی اور معنی میں یہ اثر ہے کہ یہ اسم کے مدلول کو بدل دیتے ہیں تو لہٰذا تین مذاہب ہیں میں نے بتایا کہ جب غیر منصرف پر الفلام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو اس میں تین مذاہب ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اب منصرف بن چکا ہے الفلام اور اضافت کے بعد یہ غیر منصرف کیا بن گیا منصرف بن گیا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مطلقا ابھی بھی غیر منصرف ہے پہلے بھی غیر منصرف تھا الفلام اور اضافت کے بعد بھی غیر منصرف ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ الفلام اور اضافت کے بعد آپ غور کر لیں اگر ابھی بھی دو سبب اس میں موجود ہیں تو پھر تو یہ ابھی بھی غیر منصرف ہے اور اگر اب دو سبب موجود نہیں تو پھر یہ منصرف ہو چکا ہے کتنے مذہب تین پہلا مذہب کیا کہ علی فلام اور اضافت کے بعد غیر منصرف مطلقاً منصرف ہو جاتا ہے اور دوسرا مذہب کیا کہ علی فلام اور اضافت کے بعد غیر منصرف مطلقاً غیر منصرف ہی رہتا ہے منصرف نہیں ہوتا اور تیسرا مذہب کیا کہ علی فلام اور اضافت کے بعد غور کر لیں اگر ابھی بھی دو سبب موجود ہیں تو یہ غیر منصرف ہے اور اگر دو سبب موجود نہیں تو یہ منصرف ہو چکا ہے اب دیکھئے بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں وَلِنُّ حَاتِ خِلَافٌ فِي أَنَّ حَادَ الْإِسْمَ فِي هَذِهِ الْحَالَتِ مُنصَرِفٌ اَوْ غَيْرُ مُنصَرِفٍ اور نحویوں کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ یہ والا جو اسم ہے اس حالت میں منصرف ہے یا غیر منصرف ہے یعنی جب اس پر الافلام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت ہو جائے فَمِنْهُمْ مَنْ زَحَبَ اب یہ پہلا مذہب بیان کرنے لگیں فَمِنْهُمْ مَنْ زَحَبَ پس ان نحویوں میں سے بعض وہ ہیں جو گئے ہیں اس بات کی طرف کہ اَنَّهُمْ مُنصَرِفٌ مُتْلَقًا کہ یہ مُتْلَقًا مُنصَرِف ہے یعنی الافلام اور اضافت کے بعد یہ مُتْلَقًا مُنصَرِف ہے لِأَنَّ عَدَمًا صِرَافِهِ اِنَّمَا كَانَ لِمُشَابَحَتِهِ الفِعْلَ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس اسم کا غیر منصرف ہونا وہ اس کی فعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تھا اسم غیر منصرف کیوں بنتا ہے کیونکہ اس کی فعل کے ساتھ مشابہت آ جاتی ہے اور فعل پر تو کسرہ اور تنمین نہیں آتے تو لہٰذا اسی وجہ سے غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنمین نہیں آتے تو کہتے ہیں لِأَنَّ عَدَمًا صِرَافِهِ اِنَّمَا كَانَ لِمُشَابَحَتِهِ الفِعْلَ اس لیے کیونکہ اس اسم کا غیر منصرف ہونا وہ اس کی فعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تھا فَلَمَّا زَعُفَتْ هَذِهِ الْمُشَابَحَتُ بِدُخُولِ مَا هُوَ مِنْ خَوَاسِ الْإِسْمِ پس جب یہ مشابہت ضعیف ہو گئی بھئی کیوں ضعیف ہوئی کہتے ہیں بِدُخُولِ مَا هُوَ مِنْ خَوَاسِ لِسْمِ بَوَجَهْ دَاخِلْ ہونے اس چیز کے جو اسم کے خاصوں میں سے ہے اَعْنِ اللَّامَ عَوِ الْإِضَافَتَ یعنی کہ لام اور اضافت لام اور اضافت اسم کے خاصوں میں سے ہے بھئی لفظ غیر منصرف کیوں تھا کیونکہ اس کی فعل کے ساتھ مشابہت تھی جب اس پر علف لام آ گیا یا اس کی اضافت ہو گئی تو علف لام اور اضافت تو اسم کے خاصے ہیں تو اس کی وہ جو فعل کے ساتھ مشابہت تھی وہ کمزور پڑ گئی فعل کے ساتھ مشابہت کمزور پڑ گئی کیونکہ وہ چیز اسم کے اندر آ گئی جو اسم کے ساتھ خاص ہے تو لہٰذا اب یہ کیا بن گیا منصرف بن گیا تو کہتے ہیں قویت جہت الاسمیتی تو اس کی اسم ہونے والی جہت جو ہے وہ طاقتور ہو گئی فَرَاجَعَ الَا أَصْلِهِ الَّذِي هُوَ الصَّرْفُ تو یہ اسم لوڑ گیا اپنی اصل کی طرف الَّذِي هُوَ الصَّرْفُ جو کہ صرف ہے یعنی منصرف ہونا ہے فَدَخَلَهُ الْكَسْرُ دُونَ التَّنْوِينِ تو اس پر کسرہ داخل ہوا دونَ التَّنْوِينِ نہ کہ تنوین بھئی تنوین کیوں نہیں آئی کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْلَّامِ وَالْإِضَافَتِ اس لیے کیونکہ تنوین لام اور اضافت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی کیونکہ تنوین لام اور اضافت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی یہ منصرف ہو چکا ہے اس لیے کسرہ تو آ گیا اور تنوین نے بھی آنا تھا لیکن تنوین کیوں نہیں آ سکتی کیونکہ تنوین لام اور اضافت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی یہ معنی ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْلَّامِ وَالْإِضَافَتِ اس لیے کیونکہ تنوین جو ہے وہ لام اور اضافت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی وَمِنْهُمْ اب یہ دوسرا مذہب آیا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ مُتْلَقًا اور نحویوں میں سے بعض وہ ہیں جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ اسم جو ہے غیر منصرف ہے مُتْلَقًا علی فلام اور اضافت کے بعد یہ مُتْلَقًا غیر منصرف ہے یعنی ہر حال میں غیر منصرف ہے دیکھئے آگے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمَمْنُوعُ مِنْ غَيْرِ الْمُنصَرِفِ بِالْإِصَالَةِ هُوَ تَنْوِينُ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو منع ہوتی ہے غیر منصرف سے بِالْإِصَالَةِ اصلاً جو ہے ہوتَنْوِين وہ صرف تنوین ہوتی ہے وَسُقُوتُ الْكَسْرِ إِنَّمَا هُوَ بِتَبْعِيَّةِ تَنْوِينِ اور کسرہ کا ساقط ہونا جو ہے وہ تنوین کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ادھر دیکھئے بھئی یاد رکھو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے تو اس کے اندر اصلاً تنوین ساقط ہوتی ہے غیر منصرف سے غیر منصرف سے اصلاً تنوین ساقط ہوتی ہے اور کسرہ تنوین کے تابع ہو کر ساقط ہوتا ہے تو یعنی اصلاً تنوین ساقط ہوئی اور طبعاً کسرہ ساقط ہوا غیر منصرف پر نہ کسرہ آتا ہے اور نہ تنوین اصلاً کیا چیز ساقط ہوئی تنوین ساقط ہوئی اور طبعاً کسرہ بھئی تنوین اصلاً کیوں ساقط ہوئی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اسم کے اندر تنوین تمکن کی علامت ہے اسم کے اندر تنوین تمکن کی یعنی منصرف ہونے کی علامت ہے اور یہ غیر منصرف تو کس کے مشابہ ہو گیا فیل کے اور اسم کے اندر اصل کیا ہے متمکن ہونا اور یہ تنوین کس پر دلالت کرتی ہے متمکن ہونے پر اور جبکہ اس عسم کی تو مشابہت کس کے ساتھ آگئی فیل کے ساتھ لہٰذا اب اس سے وہ تنوینِ تمکن ساقت ہو جاتی ہے اور جب تنوینِ تمکن ساقت ہوتی ہے تو کسرہ بھی ساقت ہو جاتا ہے اس لیے کیونکہ جہاں تنوینِ تمکن آتی ہے وہاں کسرہ بھی آتا ہے جعانی زیدن تنوینِ تمکن آ رہی ہے رَعَيْتُ زَيْدًا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ تو دیکھو زید پر تنوینِ تمکن آ رہی ہے تو اس پر کسرہ بھی آتا ہے جعانی رجلن رَعَيْتُ رَجُلًا مَرَتُ بِرَجُلِن رجلن پر تنوینِ تمکن آ رہی ہے تو اس پر کسرہ بھی آ رہا ہے تو جہاں تنوینِ تمکن آتی ہے وہاں کسرہ بھی آتا ہے تو جب تنوینِ تمکن جو ہے ممنوع ہو گئی تو جو کسرا اس کے ساتھ آتا ہے وہ بھی کیا ہو گیا ممنوع ہوا لیکن تنوین اصلا ممنوع ہوئی اور کسرا طبعا ممنوع ہوا بات سمجھ میں آگئے بھئی انہوں نے کیا کہا ہے یہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ غیر منصرف سے اصلا تنوین ممنوع ہوتی ہے اور طبعا کسرا ممنوع ہوتا ہے وجہ یہ کہ یہ تنوین فیل پر کبھی نہیں آتی تنوین کبھی بھی فیل پر نہیں آتی کیونکہ تنوین انفیسال پر دلالت کرتی ہے اور فیل کے بعد تو آگے فائل یا نائی فائل چاہیے بھئی تو فیل تو آگے فائل یا نائی فائل کے ساتھ اتصال کا تقاضہ کرتا ہے اور تنوین کس پر دلالت کرتی ہے انفیسال پر دلالت کرتی ہے اس لیے فیل پر کبھی تنوین نہیں آتی بات سمجھ میں آگئی بھئی وہ ایک تنوین ترنم آتی ہے لیکن میں نے بتایا بھئی وہ صرف اشعار کے اندر ترنم کے لیے ہے اس کا اعتبار نہیں ہاں تو باقی فیل پر کبھی تنوین نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ تنوین کس پر دلالت کرتی ہے انفیسال پر کے اگلی چیزوں کے ساتھ یہ لفظ جڑا ہوا نہیں ہے اور جبکہ فیل تو آگے کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل یا نائی فائل کا تقاضہ کرتا ہے تو فیل اتصال کا تقاضہ کر رہا ہے اور تنوین انفیسال پر دلالت کر رہی ہے تو اس لیے فیل پر کبھی تنوین نہیں آتی ہاں کسرہ کبھی کبھی فیل پر بھی آ جاتا ہے آپ خیران ہوں گے فیل پر کسرہ کیسے آتا ہے بھئی دیکھتے نہیں آپ کہ جہاں اجتماع ساکنین آئے تو آپ اول ساکن کو کونسی حرکت دیتے ہیں کسرہ والی جیسے قل قل فیل امر ہے اس کو آپ ذرا جوڑیں الحق کے ساتھ قل اور آگے لفظ کیا ہے الحق جوڑیں اس کو ملائیں کیسے پڑھیں گے قل الحق دیکھو لام کے نیچے کسرہ آ گیا یا نہیں تو فیل پر کسرہ آ جاتا ہے کبھی کبھار اگرچہ عارضی ہوتا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے آتا ہے لیکن کسرہ آ تو جاتا ہے جبکہ تنوین کبھی بھی فیل پر نہیں آتی تو لہذا معلوم ہوا کہ جب اسم کی مشابہت فیل کے ساتھ ہوگی تو جیسے فیل پر تنوین نہیں آتی اب اسم پر بھی تنوین نہیں آئے گی اور جہاں تنوین آتی ہے وہاں کسرہ بھی آتا ہے تو جب تنوین ممنوع ہو گئی تو غیر منصرف سے کسرہ بھی کیا ہو جائے گا ممنوع ہوگا لیکن تنوین ممنوع ہے اصلاً اور کسرہ ممنوع ہے طبعاً بھئی اچھا تو یہ علماء کیا فرماتے ہیں یہ دوسرے مذہب والے کہ جب غیر منصرف پر الفلام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو یہ مطلقاً غیر منصرف رہے گا ابھی بھی کیا ہے غیر منصرف ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اس پر پھر کسرہ کیوں آیا غیر منصرف پر تو کسرہ اور تنوین نہیں آتے اور صاحبِ کافیہ نے ابھی بتایا کہ اس پر کسرہ آ جائے گا جب الفلام آ جائے یا اضافت ہو جائے تو پھر کسرہ کیوں آیا اگر یہ مطلقاً غیر منصرف ہے تو وہ جواب دیتے ہیں توجہ ہے بعض علماء جواب دیتے ہیں کہ الفلام اور اضافت کی وجہ سے تنوین گر جاتی ہے توجہ ہے اس کی وجہ سے تنوین گر جاتی ہے یہ جو تنوین گرتی ہے یہ غیر انصرف کی وجہ سے گرتی ہے یا الفلام اور اضافت کی وجہ سے گرتی ہے تو جس لفظ پر الفلام آئے یا اس کی اضافت ہو جائے اس سے تنوین گر جاتی ہے اور یہ تنوین غیر انصرف کی وجہ سے نہیں گری کس وجہ سے گری ہے الفلام اور اضافت کی وجہ سے گری ہے تو لہٰذا یہاں تنوین جو ممنوع ہوئی وہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے تنوین ممنوع ہوئی ہوتی تو کسرہ بھی نہ آتا لیکن یہ تنوین ممنوع ہوئی گر گئی کس کی وجہ سے علی فلام اور عضافت کی وجہ سے جب علی فلام اور عضافت کی وجہ سے تنوین ممنوع ہوئی ہے غیر انصراف کی وجہ سے ممنوع نہیں ہوئی تو کسرہ آئے گا بھئی اگر یہ تنوین کس کی وجہ سے گری ہوتی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے پھر تو کسرہ بھی نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تنوین کے تابع ہے کسرہ بھی بھئی تو ان پر کسرا کیوں آتا ہے کیونکہ ان سے تنمین غیر انصراف کی وجہ سے نہیں گری بلکہ کس کی وجہ سے گری ہے علی فلام اور اضافت کی وجہ سے گری ہے اگر غیر انصراف کی وجہ سے تنمین گری ہوتی تو کسرا بھی نہ آتا لیکن اب کسرا آ رہا ہے کیونکہ تنمین علی فلام اور اضافت کی وجہ سے گری ہے غیر انصراف کی وجہ سے نہیں گری اس لئے کسرا آئے گا یہ جواب بعض علماء نے دیا لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ غیر انصراف مقدم ہے علف لام اور اضافت سے پہلے ہے غیر انصراف تو کیا ہے علف لام اور اضافت سے مقدم ہے معلوم ہو یہ تنوین کس کی وجہ سے گر چکی ہے یہ تنوین غیر انصراف کی وجہ سے گری ہے لہذا کسرا کو بھی نہیں آنا چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تنوین جو گری ہے یہ یہ علف لام اور اضافت کی وجہ سے نہیں گری کیونکہ غیر انصراف مقدم ہے وہ لفظ پہلے کیا تھا غیر منصرف پھر اس پر کیا داخل ہوا تنوین تو اس سے پہلے گر چکی ہے وہ تو پہلے ہی غیر منصرف تھا تو یہ جو تنوین گری ہے یہ علی فلام اور اضافت کی وجہ سے نہیں گری لہٰذا اس پر کسرہ بھی نہیں آنا چاہیے تو چنانچہ اسی لئے صاحب جامی نے یہ جواب نہیں دیا کہ ان کی تنوین علی فلام اور اضافت کی وجہ سے گری ہے صاحب جامی نے اور جواب دیا صاحب جامی فرماتے ہیں کہ دیکھئے کہ یہ جو اسم غیر منصرف ہوتا ہے اس کی فیل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے تو جب اس پر علی فلام اور اضافت آ گئی تو علی فلام اور اضافت یہ اسم کے بڑے خاصے ہیں جس کی وجہ سے فیل کے ساتھ اس کی مشابہت کمزور ہو گئی مشابہت کمزور ہو گئی یہ ہے ابھی بھی غیر منصرف لیکن فیل کے ساتھ اس کی مشابہت دوسرا مذہب چل رہا ہے نا کہ یہ ابھی بھی غیر منصرف ہے لیکن فیل کے ساتھ اس کی مشابہت کیا ہو گئی کمزور ہو گئی اب یہ جو کمزور مشابہت ہے یہ تنوین کے گرانے میں یعنی اصل جو تھا اصل کے گرانے میں تو ابھی بھی مؤثر ہے لیکن وہ جو تابع تھا یعنی کسرہ اس کے گرانے میں مؤثر نہیں اب اس کا اثر صرف کتنا رہ گیا کہ یہ تنوین کو گرا رہی ہے یہ مشابہت تنوین کے تابع جو کسرہ تھا اس کو بھی گراتی تھی لیکن اب یہ مشابہت کمزور ہو چکی یہ اصل جو تنوین ہے اس کے گرانے میں تو یہ مؤثر ہے لیکن جو کسرہ ہے جو اس تنوین کے تابع تھا اس کے گرانے میں مؤثر نہیں لہٰذا اب کسرہ آ جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح چلیے دیکھیں بھئی کتاب پر تو کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْزَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ مُتْلَقًا اور ان علماء میں سے بعض وہ ہیں جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ الفلام اور اضافت کے بعد بھی اسم مطلقا غیر منصرف ہے وَالْمَمْنُوعُ مِنْ غَيْرِ الْمُنصَرِفِ بِالْإِصَالَتِ هُوَ تَنْوِينَ اور وہ چیز جو ممنوع ہوتی ہے غیر منصرف سے بِالْإِصَالَتِ یعنی اصلاً ہوت تنوین وہ تنوین ہے وَسُقُوتُ الْكَسْرِ اِنَّمَا هُوَ بِتَبْعِيَّةِ تَنْوِينَ اور کسرہ کا گرنا جو ہے وہ تنوین کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے وَحَيْسُ زَعُفَ مُشَابَهَتُهُ لِلْفِعْلِ اور چونکہ ضعیف ہو گئی اس اسم کی مشابہت فیل کے ساتھ اس پر کیا گیا الفلام یا اضافت اور وہ اسم کے بڑے خاصے ہیں تو فیل کے ساتھ اس کی مشابہت کمزور ہو گئی تو لَمْ تُعَصِّرِ إِلَّا فِي سُقُوتِ التنوینِ تو یہ اب مؤثر نہیں ہے مگر صرف تنوین کے ساقط کرنے میں اب یہ مشابہت جو ہے صرف تنوین کو ساقط کرنے میں مؤثر ہے دون تابع ہی نہ کہ وہ جو تنوین کے تابع ہے اس کے گرانے میں مؤثر نہیں بھئی اس کا تابع کیا کہتے ہیں الَّذِي هُوَ الْكَسْرُ وہ جو کسرہ ہے بھئی فَعَادَ الْكَسْرُ إِلَا حَالِهِ تو کسرہ لوٹ آیا اپنی حالت کی طرف وَسَقَتَ تَنْوینُ لِمْتِنَاعِهِ مِنَ الصَّرْفِ اور تنوین ساقط ہو گئی بوجہ اس کے ممتنع ہونے کے صرف سے صرف سے ممتنع ہونے کی وجہ سے تنوین کیا ہو گئی ساقط ہو گئی آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ الیفلام کے ساتھ تو تنوین آ ہی نہیں سکتی اور اضافت کے ساتھ تو تنوین آ ہی نہیں سکتی تو پھر یہ مشابہت کی وجہ سے تنوین کیسے ساقط ہو رہی ہے میں نے جواب دے دیا کہ یہ لفظ غیر منصرف تھا اب اس پر الیفلام یا اضافت داخل ہوئی ہے تو تنوین اس سے پہلے ہی ساقط ہو چکی ہے اور وہ تنوین الیفلام یا اضافت سے نہیں ساقط ہوئی وہ پہلے ہی ساقط ہو چکی ہے غیر انصرف کی وجہ سے اب جب اضافت ہو گئی الیفلام آ گیا اب اس کا اثر صرف تنوین میں ہے تو تنوین ابھی بھی نہیں آئے گی اور کسرہ وہ آ جائے گا کیونکہ وہ تو تنوین کے تابع تھا اب وہ جو تابع ہے اس کے اندر یہ مؤثر نہیں ہے تیسرا مذہب آگے ذکر ہو رہا ہے کہتے ہیں وَمِنْهُمَّنْ زَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ الْعِلَّتَيْنِ اِنْكَانَتَا بَاقِيَتَيْنِ مَعَلَّامِ عَوِ الْإِضَافَتِ اور ان میں سے بعض وہ علماء ہیں جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ دو علتیں اگر وہ دونوں باقی ہیں مَعَلَّامِ عَوِ الْإِضَافَتِ لَام یا اضافت کے ساتھ الْإِضَافَتِ کے بعد اگر وہ دو سبب باقی ہیں تو کَانَ لِسْمُ غَيْرَ مُنصَرِفِين تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا وَإِنْ زَالَتَا مَعَن اور اگر وہ دونوں زائل ہو گئی ہیں دونوں سبب الْإِضَافَتِ کی وجہ سے زائل ہو گئے ہیں اَوْ زَالَتْ اِحْدَاهُمَا یا ان دونوں میں سے ایک سبب زائل ہو گیا ہے تو کَانَ مُنصَرِفَن پھر وہ اسم کیا ہوگا؟ منصرف توجہ ہے تیسرا مذہب کیا؟ کہ الْإِضَافَتِ کے بعد اب اس اسم میں غور کریں کہ اس میں وہ دو سبب ابھی بھی موجود ہیں یا دو سبب نہیں ہیں اگر دونوں موجود ہیں تو وہ غیر منصرف اگر دونوں میں سے ایک موجود ہے یا ایک بھی نہیں موجود تو پھر یہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا تو کہتے ہیں وَبْبَيَانُ زَالِقَ اور بیان اس کا یہ ہے کہ اَنَّ الْعَلَمِيَّةَ تَزُولُ بِالْلَّامِ وَالْإِضَافَتِ کہ عالمیت جو ہے وہ لام اور اضافت کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ علف لام اور اضافت کی وجہ سے عالمیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ علف لام اور اضافت تعریف کا فائدہ دیتے ہیں اور اگر اگر علم کو اسی طرح معرفہ تسلیم کیا جائے اور اس پر علف لام لائے جائے یا اس کی اضافت کی جائے تو پھر تو تعریف معرف لازم آئے گا ایک لفظ جو پہلے ہی معرفہ ہے آپ اس کو علف لام یا اضافت کے ذریعے معرفہ بنانا چاہتے ہیں یہ تو تحصیل حاصل ہے اور تحصیل حاصل تو صحیح نہیں تحصیل حاصل کا کیا مانا ایک چیز جو پہلے ہی حاصل ہے اس کو حاصل کرنا بھئی جو چیز پہلے ہی حاصل ہے اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے حاصل تو اس چیز کو کیا جائے گا جو پہلے حاصل نہیں ہے تو علف لام اور اضافت کی وجہ سے عالمیت ختم ہو جاتی ہے ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی تعریف معرف تو جب بھی علم پر علف لام داخل کرنا چاہیں تو اس وقت اس کی علمیت ختم ہو جاتی ہے وہ نکرہ بن جاتا ہے پھر اس پر علف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنا لیا جاتا ہے اسی طرح جب علم کی اضافت کی جاتی ہے تو اضافت کے وقت اس کی علمیت ختم ہو جاتی ہے وہ نکرہ بن جاتا ہے اور پھر اضافت کے ساتھ وہ دوبارہ کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ بیان ذالکہ بیان اس کا یہ ہے کہ علمیت جو ہے لام اور اضافت کے ساتھ زائل ہو جاتی ہے تو وہ علمیت اگر شرط تھی دوسرے سبب کے لیے تو پھر دونوں زائل ہو گئے علمیت جو تھی دوسرے سبب کے لیے شرط تھی تو شرط ختم تو مشروط بھی ختم تو دوسرا سبب بھی ختم ہو گیا تو اب اس اسم میں ایک بھی سبب نہیں تو وہ کیا بن جائے گا منصرف تو کہتے ہیں اگر وہ علمیت شرط تھی اس دوسرے سبب کے لیے تو وہ دونوں اکٹھے زائل ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے جیسے کہ ابراہیمہ میں ہے ابراہیم میں دو سبب کیا ایک علمیت ایک عجمہ اور عجمہ کے اندر علمیت شرط ہے تو جب اس میں سے علمیت ختم ہوگی تو عجمہ بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اگر علمیت شرط نہیں ہے کما فی احمدہ جیسے کہ احمد کے اندر بھئی احمد اس کے اندر ایک سبب وزن فیل ہے اور ایک علمیت ہے اور وزن فیل کے ساتھ علمیت شرط نہیں ہے تو جب آپ علمیت ختم کریں گے تو وزن فیل ایک سبب ابھی بھی باقی ہے تو اب بھی یہ منصرف ہے البتہ ایک سبب ابھی بھی باقی ہے تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ تَكُنْ شَرْطًا اور اگر عالمیت شرط نہیں تھی اس دوسرے سبب کے لئے تو کَمَا فِي أَحْمَدًا جیسے کہ احمد کے اندر ہے تو زَالَتْ اِحْدَاهُمَا تو اضافت یا الفلام کی وجہ سے ایک سبب جو ہے یعنی عالمیت زائل ہو جائے گی وَإِلَّمْ تَكُنْ هُنَاكَ عَلَمِيَّتٌ اور اگر وہاں پر عالمیت نہ ہو کَمَا فِي أَحْمَرَ جیسے کہ احمر ہے احمر میں ایک سبب کیا وصف ایک سبب کیا ایک وزن فیل ہے اب اس پر علفلام یا اضافت آئے علفلام اور اضافت سے عالمیت ختم ہوتی تھی لیکن اس کے اندر تو عالمیت ہے ہی نہیں تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑا علفلام اور اضافت کے بعد بھی دونوں سبب ابھی بھی اس کے اندر موجود ہیں تو یہ اب بھی کیا رہے گا غیر منصرف رہے گا یہ معنی ہے کہتے ہیں وَإِلَّمْ تَكُنْ هُنَاكَ عَلَمِيَّةٌ اور اگر وہاں پر عالمیت نہ ہو کَمَا فِي أَحْمَرَ جیسے احمرہ کے اندر ہے تو بَقِيَةِ الْعِلَّتَانِ عَلَى حَالِهِمَا تو وہ دونے علتیں اپنے حال پر باقی رہیں گی وَحَادَ الْقَوْلُ اَنْسَبُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ الْمُسَنِّفُ غیرَ الْمُنصرفِ اور یہ قول اَنْسَبُ زیادہ مُناصِب ہے بِمَا عَرَّفَ بِهِ الْمُسَنِّفُ اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تعریف کی ہے مصنف نے غیر المنصرف کی بھئی صاحبِ جامعی فرمارہیں کہ یہ آخری قول مصنف نے جو غیر منصرف کی تعریف کی اس کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ مصنف نے غیر منصرف کی کیا تعریف کی کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں دو سبب ہوں یا دو میں سے ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو تو معلوم ہو مصنف کے نزدیک غیر منصرف ہونے کا دار و مدار دو علتوں پر ہے اور اس آخری مذہب میں بھی الافلام اور اضافت کے بعد وہ اسم منصرف ہوگا یا غیر منصرف اس کا دار و مدار دو علتوں پر ہے اگر الافلام اور اضافت کے بعد بھی دو علتیں موجود ہیں تو وہ غیر منصرف ہے ورنہ وہ منصرف ہے یہ معنی ہے وَهَادَ الْقَوْلُ أَنْسَبُ بِمَا عَرَّفَ بِهِ الْمُسَنِّفُ غیرَ الْمُنصرفِ تو یہ قول زیادہ مناسب ہے اس چیز کے جس کے ساتھ مصنف نے غیر منصرف کی تعریف کی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی حادہ هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام ب equی محcs من plats جو خصوصیے ارض ت Nun ثم یحتفaur تسوارے بحقیقت بشط ح suficiente بلень víم بحقیقت